بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شارٹ نوول جو ہیں وہ ضرور ریڈ کر کے تو اپلوڈ کر دوں لیکن اگر پھر بھی مجھے بہت زیادہ شارٹ نوول نہ ملے تو میں کوشش کروں کہ جو لانگ نوول ہے نا اس کے دو پارٹس جو ہیں نا دو یا تین پارٹس پڑھ کے آپ کو ڈیلی اپلوڈ کر دوں کیونکہ لانگ نوول بہت خوبصورت ہوتے ہیں کمپلیٹ نوول تو میں پھر ایسا کروں کہ بتا دیجئے گا آپ لوگ مجھے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر پارٹس میں نوول ہوں لانگ نوول پڑھے ہوئے ہیں تو لوگ پسند بھی کرتے ہیں لیکن جب وہ اپیسوڈک فارم میں ہوتے ہیں تو لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے تو مجھے بتائیے وہی نہ ہو پھر میری محنت ضائع ہو جائے تو آج میں جو نوول پڑھوں گی یہ آپ کو ٹائٹل نظر آرہا ہوگا کتنہ خوبصورت کتنے پیارے کلرز ہیں کپڑوں کے اور یہ دیکھیں یہ آج کل پھر سے ان ہو رہے ہیں اس طرح کے نا رینبو ٹائپ کے یہ میں نے لیا ہے جناب شوہ نومبر نائنٹی ایٹ کا یہ دیکھیں کتا خوبصورت ٹائٹل ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ اس میں سے میں نے نوول چوز کیا بہت پیارا نوول ہے نوول جو ہے وہ امرجنسی نکاح پر بیسٹ ہے شارٹ نوول ہے زیادہ کچھ نہیں بتاؤں گی پھر سب کو اعتراض ہوتا ہے لیکن بہت پیارا خوبصورت رومنٹک سا نوول ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں رہا جبین کا بہتے پانیوں کے خواب او نو امیر نے ہارپٹ تقریبا پٹخا کیا ہوا بھائی سمیر نے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑ کر گرم کرتے ہوئے پوچھا باہر اچھی خاصی سردی ہو رہی تھی آج پھر ماسی زینب نہیں آئی امیر نے بیچاری سے کہا تو سمیر کیا کہتا ہوا ٹائرنگ چیئر پر دھیر ہو گیا اب کیا ہوگا بہت زوروں کی بھوک لگی اور میرا اس وقت روٹی پکانے کا بلکل مود نہیں سرحسان کا پرمغز لیکچر سن کر صرف گرم گرم کھانا کھایا جا سکتا ہے بنایا نہیں امیر اچھی خاصی روٹی بھی بنا لیتا تھا مگر اس وقت سمیر کا ارادہ بھام کر اس نے صاف انکار کر دیا سارا دن کالج میں بغیر وقفے کے پیریڈ ہوتے رہے فارق پیریڈ میں سرحسان پریکٹیکل کروانے لگے ایسا کرو تم بازار سے نان لیاو میں تب تک چائے بنا لیتا ہوں سالن تو ہے ہی امیر کے گہنے پر سمیر مو بناتا اٹھ گیا جب تک واپس آیا امیر چائے کے ساتھ چپس بھی تل چکا تھا ابھی پہل آنے والا مو تک ہی گیا تھا کہ بیل چیخ اٹھی اس وقت کون آ گیا بھائی ذرا دیکھنا سمیر کو اپنے لنچ خطرے میں نظر آنے لگا تاکہ تم سارے چپس ختم کر سکو میں نہیں جا رہا امیر نے صاف انکار کر دیا شاید آنے والا بیل پر انگلی رکھ کر بھول گیا تھا ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں سمیر کو اسی ہٹا کر اٹھا مگر بعد میں برتن تم دھونا یہ سنتے ہی امیر ساتھی دروازہ کھولنے دوڑا دونوں ایک ساتھ دوڑتے ہوئے دروازے تک پہنچے تھے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتے ہی نہ صرف وہ دونوں چھٹک کر رکے تھے بلکہ کالی چادر میں لپٹی لڑکی اپنے سامنے ایک جسی شکل و صورت کے دو لڑکوں کو دیکھ کر گھبرا گئی کئی قدم پیچھے ہٹی تھی جی دونوں ایک ساتھ ہی بولے تھے یہ انکل احتشام کا گھر ہے لڑکی ماتھار اگر تو ہے بمشکل بولی یہ لڑکی خوف زدہ ہے امیر نے فوراں سوچا دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بیدھتی سے مرودتے ہوئے بار بار پلٹ کر دیکھ رہی تھی جی ہاں انہی کا گھر ہے آئیے امیر نے سنجیدی سے کہہ کر راستہ دیا لڑکی تیزی سے اندر داخل ہوگی امیر نے دروازہ بند کرنے سے پہلے باہر جھانکا سنسان روڈ اس کے سامنے تھا انکل احتشام کہاں ہیں اس نے اندر آتے ہی پوچھا آپ اندر تو آئیں امیر نے کہا اور ساتھ ہی ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول دیا احتشام انکل کہاں ہیں صوفے پر بیٹھتے ہیں اس سے دوبارہ بیچانی سے پوچھا یوں لگتا تھا جیسے وہ فوراں احتشام انکل تک پہنچنا چاہتی ہے کیا اس کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے یا کوئی مجرم نہ جانے کتنے انگلیش موویز امیر کے ذہن میں گھوم گئی پاپا تو گھر پر نہیں ہے کیا امیر کے کہنے پر ایک دم اس کا چہرہ سفید پڑ گیا آپ لوگوں نے پہلے کیوں نہیں بتایا یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی رو دے گی آپ نے یہ تو نہیں پوچھا تھا کہ پاپا گھر پہ ہے یا نہیں سمیر نے حیرت سے اسے بتایا جواب میں لڑکی نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونا شروع کر دیا وہ دونوں ہی گھبرا گئے دیکھیں پلیس آپ چھپ کریں پاپا بھی آج آئے گی امیر نے پریشانی سے کہا جواب اور رونے کی رفتار وہی تھی کچھ سوچ کر امیر فان کی طرف بڑھ گیا آپی پلیس آپ روئی نہیں ہماری کوئی بہن نہیں اس لئے ہمیں لڑکیوں کو چھپ کروانا نہیں آتا اس کے سامنے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے ایک ہاتھ گھٹے پر رکھ کر سمیر نے لجاجت سے کہا ہیلو پاپا امیر نے فوراں سے پیشتر انہیں اطلاع دی لڑکی کیا نام ہے اس کا پاپا کی آواز میں بیچینی چھلک رہتی سنیں آپ کا نام کیا ہے امیر نے وہی سے پوچھا کشف وہ مشکل آنسو کے درمیان بولی پاپا کشف نام ہے ان کا میں نے جھونکا تو نام آگے پہنچایا کشف میں ابھی آ رہا ہوں تم اس کا خیال رکھنا پاپا کی بیتابی اس کے لئے باعث حیرتی اس صورت میں بھی وہ اس لڑکی کو پہلی بار دیکھ رہا تھا وہ فون رکھ کر مڑا سمیر بقاعدہ منتوں سے اسے چھپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا وہ بھی سا شامل ہو گیا جب احتشامہ فریدی ہمران کے ساتھ انتہ داخل ہوئے تو ایک لمحے کے لئے روک گئے ہمرانہ حیرت سے اپنے چھوٹے بھائیوں کو دیکھا لڑکی شد و مت سے رونے میں مصروف تھی جبکہ وہ دونوں فلور کشن پر بیٹھے پریشانی کے علم میں اسے دیکھ رہے تھے شکر ہے پاپا آپ آگئے دونوں کی جان میں جان آگئی لڑکی نے جلدی سے ان کی طرف دیکھا اور کھڑی ہو گئی آپ احتشامہ فریدی ہیں نا کشف میری بچی احتشامہ فریدی نے بازو پھیلا کر کہا اس نے ایک لمحے کے لئے رکھ کر اس مہربان چہرے کی طرف دیکھا اور پھر ان کے سینے سے لگ کر دوبارہ سے سکوٹی بس بیٹے بس اب تم بلکل محفوظ اور بلکل فکر مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا احتشامہ فریدی نے اس کا سر تھپ تھپ آ کر کہا اور یوں ہی اسے اپنے کمرے میں لے گئے ہمران بھائی یہ کون ہے امیر نیال میں حیرت سے واپس آ کر دریافت کیا ہمران پر سوچت انداز میں محس کنتے ہوشکا کر رہ گئے تب ہی احتشامہ فریدی آگے ایک نظر ان پر ان سب پر ڈال کر وہ ہمران کی طرف متوجہ ہوئے ہمران انہوں نے ہلجے ہلجے انداز میں سے پکارا ٹائے کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے سوفے پر بیٹھ گئے ہمران یہ کشف ہے احتشامہ فریدی نے گویا اسے اطلاع دی تھی جی میں جانتا ہوں پینٹ کے جبوں میں ہاتھ گسا کر سامنے لگی پینٹنگ پر نظر جماتے ہوئے اس نے آہستگی سے کہا تو پھر ہمران تمہارا کیا فیصلہ ہے نہ جانے کیوں وہ ہلج سے گئے تھے پاپا ہمران گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھ گیا آپ مجھ پر اعتماد کیا سکتے ہیں پچتا ہوگے تو نہیں احتشامہ فریدی نے ہمران احتشام کی روشن روشن آنکھوں میں جھانکا کبھی بھی نہیں ہمران بھرپور اعتماد سے مسکر آئے تھا اور پھر سب کچھ آنن فانن ہو گیا لمحوں میں احتشامہ فریدی دوست آگے ساتھ میں مولوی صاحبی تھے ایک گھنٹے کے اندر اندر کشف اور ہمران کا نکاح ہو گیا امیر اور سمیر بڑی حیرت اور بے یقین سے اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر لے تھے یہ سب کیا ہو رہا ہے ہمران بھائی امیر چیخ پڑا ہمران ہنس دیا شروع سے آخر تک وہ ہمنکوں کی طرح ایک ایک ہی شکل تکتے رہے تھے مجھ تو خود کچھ معلوم نہیں جو کچھ ہوئے تمہارے سامنے ہوا ہے لو تم لوگ یہ چھوارے کھاؤ ہمران نے ہستے ہوئے چھوارے ان کی طرف بڑھائے ہمیں نہیں کھانے یہ چھوارے سمیر چڑ گیا ارے بابا تمہارے بھائی کی شادی کیے ہیں ہمران لطف لے رہا تھا شادی ایسی ہوتی ہے شادی امیر نے آنکھیں پھڑی پتہ نہیں میری تو پہلی بار ہوئی ہے ہمران نے کندے اچھکائے پلیز ہمران بھائی فکوٹ سیکھ ہمیں بھی کچھ بتائیں سمیر نے اس کا بازو زور سے ہلایا دیکھو کچھ خاص تو نہیں مجھے بھی نہیں پتا اب وہ تمہاری بھائی ہیں اور بس ہمران نے چھوارے کھاتے ہوئے کہا ایسی روتی بسورتی بھائی سمیر نے بھی چارگیز سے کہا اور اس طرح آتی ہیں بھائی میں واقعی پریشان تھا پتہ نہیں کس طرح آتی ہیں میری تو آج تک کوئی بھائی نہیں آئی ہمران نے ٹانگے پھیلا کر چھواروں سے بھرپور چھواروں سے بھری پلیٹ اٹھائی وہ دونوں غصے سے اسے گھوننے لگے مجھے نہ کھاؤ یہ چھوارے کھاؤ ہمران نے دوبارہ چڑھا مجھے نہیں کھانے یہ چھوارے آپ ہی کو مبارک ہوں ہم بھابی سے ملنے جا رہے ہوں مہر سمیر کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہو گیا خبردار ہمران فوراں سیدھا ہوا لوہم ابھی ملے نہیں تم پہلے ہی ملنے چلو وہ موہی موہ میں بربڑایا کیا کہا بھائی سمیر نے فوراں کان کھڑے کیے کچھ نہیں بابا وہ بھی پریشان ہے صبح مل لینا ہمران نے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گیا رات کا سفر جاری تھا فیضا جیسے چپ کی قید میں اس سے سک رہی تھی اندر باہر ہر طرف سرناٹا بکرا تھا غیرمانوس اور اجنبی ماحول نین تو جیسے اسے روٹ ہی گئی تھی ماما اس وقت کیا کر رہی ہوں گی اور بابا اس کا ذہن ماضی کی طرف چلا گیا سوچے زہری لینا اگن کی طرح پھن پھیلائے اس کی چاروں طرف رکس کرنے لگی کتنا پیار کرتے تھے بابا اسے ہمیشہ کشف میری زندگی کہہ کر بلاتے تھے اور وہ بھی ماما سے زیادہ بابا کی قریب تھی بابا آج ماما نے ہمیں بہت ڈانٹا تھا وہ موبصورتی شکایت لگاتی ایمن تم ہماری زندگی کو مت ڈانٹا کرو ورنہ ہم ناراض ہو جائیں گے تم سے وہ کشف کو اپنے بازوں میں چھپا لیتے ایمن چھڑ جاتی آپ بگاڑ دیں گے اسے ارے یہ ہماری بیٹی ہے تم دیکھنا تو کتنا آگے جائے گی یہ اسد فاہد زویا فیضان سب پیچھے رہ جائیں گے وہ اپنے بتیجوں کے نام گنتے اور وہ خوش ہو جاتی اور ویسے بھی ایمن اگر پیار کسی کو بگاڑ سکتا ہے تو سب سے پہلے تم بگڑیں ان کی شوق نگاہیں ایمن کے چہرے پر جمتی تو ایمن کے چہرے پر رنگ ہی رنگ بگھر جاتے کچھ کشف کا ہی خیال کر لیا کر ایمن گھورتی اور ان کا زندگی سے بھرپور کہکہ فضا میں بگھر جاتا اسے ہنستے ہوئے ابو بہت اچھے لگتے کتنا چمکتا ہوا چہرہ تھا ان کا اور کتنی روشن آنکھیں مگر پھر نہ جانے کیا ہوا کتنا روئی تھی وہ جب زویا نے اسے آ کر بتایا تھا کہ اب تمہاری ابو کبھی نہیں چل سکیں گے ان کی دونوں ٹانگیں ڈاکٹر نے کاٹ دی ہیں اس کا دل چاہا تھا زویا کا چہرہ نوش ٹالے یا اس کی زبان کھینچنے مگر وہ چپ چاپ اٹھ کر ابو کے پاس آ گئی اس کی نظریں چادر میں لپٹی ٹانگوں پر تھی کیا بات ہے کشف میری زندگی ابو نے پوچھا ابو کی آواز کو کیا ہوا اس نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا اسے بہشیت سے ہونے لگی ابو کا چہرہ ایسا کیوں ہو گیا ہے ان کی آنکھیں پہلے کی طرح روشن کیوں نہیں کیا ابو اب کبھی نہیں چل سکیں گے وہ سوال کر کر کے ایمن کو زج کر دیتی تو وہ اسے ڈانٹ کر رکھ دیتی تو وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر ابو کے پاس بھاگ جاتی ابو ماما نے مجھے ڈانٹا ہے ایمن کشف کو مر ڈانٹا کرو وہ پہلے کی طرح اسے بازوں میں چھپا لیتے بگڑتی جا رہی ہے کچھ سنتی ہی نہیں وہ چڑھ کر کہتی اور وہ منتظر ہی رہتی کہ بابا آپ کچھ بولیں گے مگر نہ تو ابو پہلے کی طرح کچھ کہتے اور نہ ہی ماما کے چہرے پر رنگ بکرتے وہ ہر روز سبا اٹھ کر ابو کا چہرہ غور سے دیکھتی اور پھر مایوس ہو جاتی سب کچھ ایک دم سے بدل گیا تھا اسد فیزان زویا فہد کوئی بھی تو اس سے پہلے کی طرح نہیں کھیلتے تھے تایا جاند کا رویہ ایسا کیوں ہو گیا ہے اکھڑا اکھڑا سا اسد اسے کتنا تنگ کرنے لگا تھا پہلے پہلے وہ بابا جان کے پاس بھاگ جاتی ابو اسد بھائی نے میری کاپی پھار دی ابو اسے بلا کر ڈانٹ دیتے مگر پھر نہ جانے کیا ہوا وہ شکایت لگاتی ابو چھپ کر جاتے ابو اب بھائی کو بلا کر ڈانٹیں نہ ایک دن اس نے زید کی تو ابو اسے بازوں میں چھپا کر رو پڑے ماما بھی رونے لگی اور پھر اپنے خوال میں سمٹنے لگی اسد اسے کتنا تنگ کرتا زویا اور فیضان اسے کتنا لڑتے وہ چپ چاپ کسی کونے میں چھپ کر رو دیتی اور پھر شور بڑھنے لگا کزنز کے جھگڑے تایا اور تائی کی بے رخی ماما کی خاموشی اور ابو کے چہرے کی تھکن سب سمجھ میں آنے لگی ابو کو فیکٹری نہیں سنبھال سکتے تھے سب کچھ تایا جان کی ہاتھ میں چلا گیا تھا خون کے رشتے ایک پل میں کچھ سے کچھ ہو گئے ماما اب چھوڑیاں کیوں نہیں پہنتی اب بچی نہیں تھی میٹرک کی طالبہ تھی اپنے کے روئیوں کو بہت اچھی طرح سمجھ بھی لیا تھا اور پرک بھی سوال کرنے اور زید کرنے کے موسم نہ جانے کب کا بیچ چکا تھا مگر یوں ہی کبھی کبھی اچانک کوئی بات کوئی جملہ مو سے نکل جاتا چھوڑیاں پہنا کرو ایمن ابھی تو میں زندہ ہوں احسن رضا ایمن کا ہاتھ تھام کر افسردگی سے بھولے ان کا ٹوٹا لہجہ ایمن کو اندر تک توڑ گیا وہ احسن کے شانے پر سر ٹکا کر رو دی ایسی باتیں مت کیا کرے احسن میرا سنگھار دواب ہے اور کشف ہونٹ کاٹتے ہوئے خود کو سرزرش کرنے لگی پھر یوں ہوا کہ سب نے اپنی اپنی زندگیوں سے سمجھوتا کر لیا احسن رضا نے ایمن نے اور کشف نے حسن رضا کو معذوری سے زیادہ بھائی کے روئیے نے مارا تھا وہ اب بھی بہت کچھ کر سکتے تھے کہ ان کا حوصلہ سلامت تھا مگر بھائی نے اس چلا کے خوبصورتی سے انہیں ایک کونے میں ڈال کے فیکٹری کے معاملات اپنے ہاتھ میں لئے کہ وہ تجاج بھی نہ کر سکے اب ان کی حیثیت گھر میں پڑے فالتو سمان کسی تھی ان کی روشن آنکھیں بوجھ کر رہ گئیں سارا وجود پتھر کا ہو گیا وہ چپچا بھائی کی ہر زیادتی برداشت کرتے گئے مگر سولہ برس کے بعد پتھر کا وجود چٹک کیا بجی بجی آنکھوں میں شرارے لپکنے لگئے آج سولہ برس بعد ان کی بیٹی ان کے سینے سے لگ کر روئی تھی کشف میری زندگی بولونا کیا ہوا وہ بار بار پوچھتے رہے اور وہ ان کے سینے سے لگ کر سسکتی رہی آنسوں میں بہتے ہوئے کچھ ٹوٹتے کچھ بکھرتے لفظوں کے درمیان وہ اپنا دکھ باپ سے نہ کہتے تو کس سے کہتی حسد لاکھ ہوارا تھا رات رات پر گھر سے باہر رہتا باپ کی کمائی کہاں لٹا رہا تھا کسی نہیں معلوم مگر وہ اس طرح کشف کا راستہ روکے گا کون سوچ سکتا تھا انسان لاکھ بورا صحیح مگر اپنے گھر کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا مگر شاید زلالت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی حسن رضا کا پورا وجود احتجاج بن گیا تم بھی کمال کرتے ہو حسن میاں ذرا سی بات کا بطنگڑ بنا ڈالا کیا ہوا جو ذرا حسد نے کشف کا ہاتھ تھام دیا ایک گھر میں رہتے ہو ہو ہی جاتی ہیں ایسی باتیں صدیقہ بیگم نے نخوہ سے ناکھ چڑھا کر کہاں ماں کی یہ بات پیزان و زویا کو بھی بری لگی مت بولے بھابی آپ یہ اپنی بھی بیٹی ہے اس لئے تو ہم چاہتے ہیں کہ کشف کو اپنی بیٹی بنا لے صد لاکھ برا سہی مگر کشف سنبھال لے گی اسے شادی سے پہلے ساری لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں احسن رضا بے وزی سے بھائی کی شکل دیکھ کر رہ گئے تنزیہ سی مسکرہٹ لبوتا کھا کر مادوم ہو گئی جس بھائی نے میرا خیال نہیں کیا وہ میری بیٹی کو کیا تحفظ دے گا تم لوگوں کو میری بیٹی کی نہیں اس جائداد کی ضرورت ہے جو ہر صورت میرے بعد کشف کے نام ہوگی احسن رضا نے سر اٹھا کر ایک نظر ان کی طرف دیکھا ایمن نے اپنے ہاتھ مضبوطی سے ان کے شانے پر رکھ کر نہ جانے اپنے لرستے وجود کو سہارا دیا تھا یا پھر ان کا حوصلہ بڑھایا تھا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا احسن رضا کے لہجے میں قطیت تھی یہ تو وقت بتایا گا ان لوگوں کے لہجے کا جارہانہ پن احسن نے پریشانی سے ایمن کو دیکھا تھا اصد بھائی چچا جان کے انکار سے بہت غصے میں ہیں زویا نے ایک دن کشف کو بتایا اصد کے تیور بتا رہے تھے کہ اس نے اس انکار کو اپنی آنا کا مصہ بنا لیا ہے اس کی نگاہیں کشف کے پورے وجود میں خوف کی لہر دوڑا دیتی وہ چھپی چھپی پھرتی لیکن ایک دن اصد نے اسے گھیر ہی لیا وہ ابو کے لئے پانی کا گلاس لے کر کچھن سے نکل رہی تھی کہاں ہوتی ہو کشف بی بی آج کل دروازہ کے بیچ و بیچ جینس کی جیبوں میں ہاتھ گھسائے پورے وجود کے ساتھ اہستادہ تھا لہجہ تانزیہ اور بے باگ نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھی کشف نے خوف زدہ سی نگاہیں اس پر ڈالی اور کترا کر گزر جانا چاہا مگر دوسرے لمحے اس کی کلائی حسد کے ہاتھ میں تھی کہاں بھاگی جا رہی ہو حسد ایک چھٹکے سے اسے اپنے سامنے کیا گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کا فرش پر آ رہا چھناکے کی آواز کے ساتھ کانچ فرش پر چاروں طرف بکھر گیا غصے بے بسی اور خوف سے اس کی آنکھیں جھل ملا گئی آواز حلق میں گھڑ گئی کیا سمجھتے ہیں تمہارے والد محترم کے ان کے انکار سے حسد باز آ جائے گا ایک بات یاد اٹھنا کر تو میری نہ ہوئی تو اس کے لہجے میں پوشیدہ دھمکی کشف کی روح فنا کر گئی حسد نے ایک بھرپور نگاہ اس کے زرد ہوتے چہرے پر ڈالی رشتوں کا تقدس اگر بھول جائے تو انسان یوں ہی وحشی ہونے لگتا ہے پہلے تو محس تو میری خواہش تھی مگر اب زد بھی ہو حسد نے اس کی بالوں کی لٹکو چھو کر کشف نے اپنے بکھتے حساب کنٹرول کرتے ہوئے پورے زور سے دھکا دیا تھا وہ جو بڑے پور سکون انداز میں کھڑا اس کے انداز سے لطف اندوز ہو رہا تھا حلقہ سا لٹ کھڑا کر کچن کے دروازے سے ٹکرایا وہ تیزی سے باہر کی طرف لپکی کانچ اس کے پاؤں تلے آ گیا خون کی لکیر سی دروازے تک بنتی گی مگر وہ سر پٹ بھاگتی ہوئی کمرے میں گھسی تھی کیسی کالی رات تھی وحشی ہمائے ہر چیز تحس نحس کر دینا چاہتی تھی سیاہ مہی بندیرہ ہر چیز کو دبوچے ہوئے تھا درخت اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے سر پٹک رہے تھے کشف کا پورا وجود جیسے آگ میں جل رہا تھا ایمن بار بار اس کے ماتے پر چھنڈے پانی کی پٹیاں بدل رہی تھی اے کاش احسن رضا نے بے جانی سے اپنے سینے پر ہاتھ مرا کاش یہ کالی رات اپنے خون میں ڈوبے پنجے میرے سینے میں اتار تھے بے اختیار اس کا دل مر جانے کو چاہا تھا آج اپنی معذوری اپنی بے بسی کا حساس آکٹوپس کی طرح اس کے وجود میں پنجے گار رہا تھا کھٹکی کے پٹ بڑی زور سے کھلے تھے احسن کھٹکی بند کر لے ایمن کی آواز تو فانی شور میں دب گئی اے مالی کے عرض و سما ایسی زندگی احسن کا شکوا مہی بندھیرے میں سفر کرتا اشترک پہنچا تھا روح کا پنچی پنجرے کا ساتھ چھوڑ گیا وحشی ہوایں ایمن کی آہوں کا ساتھ دینے لگی اور کشف کو یوں لگا جیسے اس کے سر سے رضا کھینچ کر تپتے سہرہ میں دھکا دے دیا گیا ہو سر پہ تپتے سورج کی تلوار اور پاؤں تلے انگارے بچیوں چلنا بھی ضروری ہے اور اسے خود میں چھپا کر سایا دینے والے اور انگارے چننے والے بازو کہیں نہیں تھے کون کہتا ہے قیامت ابھی آنی ہے پھر جیسے صبح کتارہ رات کے مسافر کو امیدے سہد دیتا ہے کلینک سے نکلتے ہو ایمن کو احتشام مل کے ایون کشف ایک دن چپ کے سے احتشام انکل کے گھر آ گئی اس سے کتنا کہا تھا آپ میرے ساتھ چلیں ماما لوگا یہ لوگ آپ کو بہت تنگ کریں گے اگر احتشام انکل مجھے پنا دیں گے تو آپ کو بھی نہیں کشف مجھے کچھ حرصہ یہی رہنا ہے تم جاؤ اور ایک بات یاد رکھنا ہے احتشام جو بھی کہیں چپ چپ مان لینا اور وہ بار بار انہیں جلد ملنے کا کہہ کر چپ کے سے گھر سے نکل آئی میں جانتی ہوں احتشام میری خاتے ساری دنیا سے اب بھی لڑے گا میری ڈھال بن جائے گا مگر ایمن نے سر اٹھا کر اس خوبصورت گھر کو دیکھا یہ گھر میرا ہے کشف کا اور احسن رضا کا میں اسے کیسے چھوڑ دوں احسن سات نہیں نبانا تھا تو ہاتھ کیوں تھاما تھا رات کے آخری پہر میں جا کر نینکی دیوی مہربان ہوئی تھی اس پر خاصے دن جڑے اس کے آنکھ کھولی کچھ دیر تو یوں ہی خالی ذہن لیے بیٹھی رہی باہر جاؤں یا نہیں کتنی دیر تک کو فیستہ ہی نہ کر سکی کل جو کچھ ہوا بہر غیر متوقع اور اچانک تھا وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یوں اچانک کوئی اس کی پوری زندگی کا مالک بن جائے گا اس کے لئے تو احتشام انکل بھی اچنا بھی تھی اور احمران احتشام بھی کتنی دیر وہ اس دیر بند میں ہاتھوں کی انگلیاں مسلتی رہی اور کمرے کا جائزہ لیتی رہی باہر سے چیزوں کی کھٹ پٹ اور باتوں کی آوازیں ناشتے کے مراحل کی نشاندہ ہی کر رہی تھی شاید ٹی وی بھی چل رہا تھا کچھ دے سوچ کر اس نے باہر جانے کا فیستہ کیا اس کمرے کا زوازہ سیدھا لاؤنج میں کل تھا لاؤنج خالی تھا مگر ٹی وی فل آواز میں چل رہا تھا سچ بنا رہا ہوں پاپا مجھ سے زیادہ سگڑ بیٹا آپ کو چراغ لے کر بھی نہیں ڈھونڈنے سے ملے گا ایک آواز دائیں سائٹ پر بنے کچن سے آ رہی تھی ہاں پاپا آپ بھائی کے لئے اچھا سا بر ڈھونڈ ہی لیں دوسری آواز پر کشف کی لاب پر مسکراہت بکھر گئی پرانی جینز اور گیٹار علی حیدر کی آواز ٹی وی پر ابری تھی سمیر بڑی تیزی سے کچن سے نکلا تھا ایک ہاتھ میں چاہے کا کب دوسرے ہاتھ میں آدھا کھایا ہوا سلائس آپ ہی آپ اٹھ گئیں سمیر کی اس پر نظر پڑی تو وہ خوشدلی سے بولا وہ باتروم کس طرف ہے کشف نے جلسے پوچھا ادھر سمیر نے ہاتھ کے اشارے سے رہ نمائی کی تو وہ سر ہراتی باتروم میں گھس کی ہاتھ مدھوکر باہر ایک لی گانا ختم ہو چکا تھا سمیر غائب تھا وہ وہیں صوفے پر ٹک گئی آپ یہ آپ ناشتے میں کیا لیں گی امیر نے کچن سے سر نکا کر کہا اوہ آپ ہی خدا کے لئے ہماری سوگڑ بھائی سے پراتھے کی فرمایش مت کیجئے گا انہیں بس پراتھا بنانا نہیں آتا کالیج یونیفار میں شٹ کیا بٹن بند کرتا سمیر ہنس کر بولا تم اپنی چونچ بند رکھو امیر نے اپنے ہاتھ میں پکڑا چمچ لہ رہایا آپ بولیں آپی بس چائے مل جائے تو اس نے آستگی سے کہا تو امیر دوبارہ کچن میں گھس گیا وہیں ماں والی عادت پائی ہے تشام انکر کچن سے چائے اور اخبار سمیت اخبار سمیت نکلتے ہوئے بولے ایمن بھی ہمیشہ صبح کو صرف چائے لیتی تھی سمیر میرا یونیفارم پریس کر دیا ہے ہمیر نے چائے کا کپ کشف کو تھما کر ہانک لگائی کر دیا ہے اور ذرا جلدی کرو بھائی میراج پہلا پیریڈ ہے سمیر ایک کمرے سے برامت ہوا جو جوگر ہاتھ میں پکڑے جلدی سے چپل اتا کر جوگر کسنے لگا سمیر تم تیار ہوگے ہو تو ذرا میری ٹائی سٹری کر دو ہمیر نے اندر آتے ہوئے چائے سمیر کے کندے پر لٹکا دی کیا مطلب بھائی کیا اب بھی میں ہی پریس کروں سمیر نے بڑی معصومے سے پوچھا ہمیر میں نے خیز انداز میں کھانستا ہوا ہمیران کے پاس سے گزرا دونوں احمق ہو ہمیران بڑھ بڑھائے اور بظاہری سرسری مگر بھرپور نگا صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے سب سکورٹن کی ملگجے سے کپڑوں میں ملبوس گندمی رنگت والی کھوئی کھوئی سی لڑکی پر ڈالی جو نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی چاہے کا کب اس کے ہاتھ میں تھنڈا ہو رہا تھا ہمیران کا آنا نوٹ نہ کر سکی ہمیران اس کے پاس سے گزر کر کچن میں چلا گیا تو وہ چونگ گئی مگر نظر چوڑی پوچھ سے ٹکرا کر پلٹ آئی ایک لمحے کے لئے تجسسا دل میں جاگا کہ وہ اسے دیکھے کل ایک لمحے کے لئے بھی اسے گمان نہ تھا کہ وہ کشف سے کشف ہمران ہو جائے گی ذرا سی دیر میں وہ کچن سے برامد ہوا سمیر نے اسے ٹائی تھما دی وہیں کھڑے کھڑے اس نے ٹائی باندھی کشف نے ایک چور سی نظر اس پر ڈالی تھی اچھا خاصہ خوش شکل اور دراز کا ناجوان تھا اسے فورا نظریں چائے کے کپ پر مرکوز کر دی جلدی کرو بچوں پاپا آپ آفیس نہیں جائیں گے اس نے کوٹ کی جب اٹرولتے ہوئے پوچھا ہاں میں کچھ تیر میں آ جاؤں گا تم چلو ہے تھی شام افریدی نے مختصرن کہا ہری اب بوئیس اس کی پکار پر امیر سمیر فائلے سنبھالتے ہوئے آگے اوکے پاپا اوکے سسٹر ہم بس ایک بجے تا کہا جائیں گے کشف کو بہت عجیب لگ رہا تھا ایک سے چہرے ایک سے قدبت بس یوں لگ رہا تھا جیسا آئینہ ایک چہرے کو دو دکھا رہا ہے ایسے ایک بات ہے ہمران بھائی امیر این دروازے کے درمیان رکھا مجبرون ہمران کو بھی رکنا بڑھا کم اس کا ماں جاپ کو آفس نہیں جانا چاہیے تھا اس کی آنکھ میں چمکتا ہی شرارت تھی امیر ہمران نے دانت پی سے امیر گھبرا کر دروازہ کراس کر گیا گھر میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی کچھ کھاؤ گی کشف احتشام آفریدی کے پوچھنے پر اس نے نفری میں سر ہلا دیا اوکی اب بتاؤ کشف بیٹا شروع سے آخر تک ہر بات بلا جھجک بتانا ہوگی احتشام انکل اخبار ٹیبل پر رکھ کر اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہوئے ایک لمحے کے لئے وہ جھجک سی گئی بگر پھر ماضی کا ہے ایک لمحہ اس کا ہاتھ تھامنے لگا کچھ رکھتے کچھ جھجکتے وہ بولتی چلے گی کبھی آنکھیں جل ملا جاتی کبھی آواز بھر رہا جاتی احتشام آفریدی کی نظر ہے کسی گھر مرئی نکتے پر جمعی تھی وہ گھر کس کے نام ہے اور فیکٹری جب وہ چھپ ہوئی تو انہوں نے کچھ لمحے کے بعد بوچھا اس گھر کا نام کشف لاجہ اور ماما کے نام ہے اور فیکٹری اببو کے نام ہے انہی کی محنت کا نتیجہ ہے جب تائزند کا کاروبار تباہ ہوا تو وہ ہمارے گھر آگئے پھر وہ حادثہ ہوا تو نہ صرف فیکٹری بلکہ گھر بھی ان کے قبضے میں چلا گیا کشف نے آہستگی سے بتایا احتشام آفری دی کسی گہری سوچ میں گھم ہو گئے کشف بیٹا انہوں نے سیدھا ہوتے ہوئے اسے پکارا تو وہ بس سوال یہ نظروں سے ان کی طرف دیکھتے نہیں لگی کشف بیٹا یہ وقت تو نہیں رہا مگر پھر بھی تمہیں اگر کوئی اتراز ہو تو انہوں نے جملہ دھورا چھوڑ دیا اتراز کس بات پر وہ حیرت سے ان کا مو تکنے لگی میرا رشتہ ایمن کے ساتھ کتنا بھی گہرا سہی دنیا کی نظر میں کچھ بھی نہیں بہرحال تمہارے چچا تمہارے وارث ہے کسی بھی صورتحال سے بچ لے کے لئے مجھے یہ سب کرنا پڑا اگر تم وہ علج گئی احتشام انکل ماما نے کہا تھا کہ میں آپ پر اعتبار کروں اتنا ہی جتنا میں اببو پر کرتی تھی وہ اس کی بات سن کر دوبارہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے کشف کمرے کا جائزہ لینے لگی کیا یہ سب کچھ ہر روز یوں ہی ہوتا ہے کشف نے لاؤنج کے حالتظار کی طرف اشارہ کیا سمیر نے اپنے جوتے یہیں بدلے تھے امیر بھیگا ہوا تولیہ سوفے کی پشت پر پھیلا گیا میز پر ان کی کتابیں کاغذ بکھرے تھے ساتھی سمیر کے کھائی ہوئے ٹوست کا کنارہ اور چائے کا کپ لڑکا تھا کالین پر بھی کتابیں میکزین کے سرٹ مونگ پھلی کے چھلکوں کی پلیٹ پڑی تھی لگتا ہے ان کی تمام سرگرمیوں کا مرکز یہی لاؤنج تھا معلوم نہیں اس وقت میں گھر پر نہیں ہوتا واپسی تک زینبی بھی یہ سب صاف کر دیتی ہے انہوں نے ہسکر کہا آنٹی میرا مطلب ہے آپ کی وائف کشف نے کچھ رکھ کر پوچھا وہ اب اس دنیا میں نہیں امیر سمیر تین برس کے تھے میرے بچے بہت بہادر ہیں انہوں نے کبھی زندگی کو بوجھ نہیں سمجھا مجھے معلوم ہے وہ اپنی ماں کو یاد کرتی ہے مگر میرے سامنے کبھی کسی نے کوئی بیٹی نہیں انہوں نے شفقت سے کشف کے سر پر ہاتھ رکھا اب تم آئی ہو تو ہر طرف روشنی سی ہو گئی ہے میں ماما کو فون کر لوں فون انہوں نے کچھ لمحے کے لئے سوچا میرا خیال ہے تم رہنے دو وہ خود ہی موقع فون دیکھ کر فون کر لیں گے تم بالکل فکر مت کرنا سب چیک ہو جائے گا سب کچھ کلئر ہے میں آج ہی کسی ماہر وکیل سے مشورہ کرتا ہوں میں خود بھی جاؤں گا کسی روز کشف لاج اب ایسا ہے کہ امیر سمیر بہت زندہ دل اور خوش رہنے والے بچے ہیں تمہیں بھی بور نہیں ہونے دیں گے اممہ زینبیت کے گھروں میں کام کرتی ہے کبھی آتی ہے کبھی نہیں دراصل ہمیں اس شہر میں آئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا اس لئے کوئی دھنکہ نوکر ابھی تک نہیں ملا اوپر کے کمرے میں کوئی نہیں بند پڑے رہتے ہیں اممہ زینب آئے تو ان سے کہہ کر ایک کمرہ صاف کروالینا باقی امیر سمیر آئے ہیں تو جس چیز کی ضرورت ہو انہیں بتا دے نا بلاجی جگہ اب میں ذرا وکیل کی طرف جا رہا ہوں کچھ اور کام بھی کرنے ہیں انہوں نے تفصیل سے بتایا ان کے جان کی بعد وہ کتنی دیر ہوں ہی بیٹھی رہی زین کبھی پیچھے کی طرف پلٹتا کبھی موجودہ صورتحال پر غور کرنے لگتی کتنی بار نظریں بھٹک کر فون پر ٹھہر جاتی وہ ماما سے بات کرنا چاہتی تھی ان کی آواز سنا چاہتی تھی مگر پھر خود پر جبر کر کے بیٹھی رہی کتنا ہی وقت گزر گیا تنگ آ کر اس نے لاؤنج میں بکھری چیزیں سمیٹنی شروع کر دی کبھ اٹھا کر سنکھ میں رکھائی تولیا باتروم میں یہ جوتے کہا رکھوں پوچھ دیر آت میں امیر کی چپل اٹھائی دردو دیکھنے کے بعد وہیں رکھتی مونگ پھلی کے چھلکوں کی پلٹ اٹھا کر کتنی دیر گھومتی رہی ڈس پر نظر نہ آیا تو ٹیبل پر پٹک دی تابعی دروازہ کھول کر ماسی نمہ عورت اندر آگئی اسے دیکھ کر چھٹک گئی سلام بی بی اس کی نظر میں تجسس ابر آیا والیکم اسلام بی بی آپ کہاں سے آئی ہیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا آپ کو وہ وہیں کالین پر دھرنا مار کر بیٹھ گئی ہاں میں پہلی بار آئی ہوں کشف نے مختصر کہا آپ صاحب کی کیا لگتی ہیں میں کشف گھر بڑھا گئی بتیجی لگتی ہوں اس نے فوراں کہا مگر صاحب تو کہتے ہیں ان کا کوئی بھائی نہیں اوف یہ عورت کشف نے جس طرح بھی انداز میں انگلیاں مرونی تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے یہ کام ختم کرو اور اوپر کا ایک کمرہ ٹھیک کر دینا کشف نے چڑھ کر کہا اور اسی کمرے میں آگئے جہاں رات سوئی تھی یہ ہے تشامہ فریدی کا کمرہ تھا بیٹ پر بیٹ کر وہ سائی ٹیبل پر رکھے گروپ فوٹو کو دیکھتے لگی بی بی کیا بات ہے اوپر کے کمرے تو صاف ہی ہوتے ہیں بس چھاڑ پونچی کرنا ہوگی آپ اپنا سامان دے دے وہ بھی لگا دوں سامان آتے ہوئے نہ تو اسے خیال آیا اور نہ ماما کو بس جیسے ہی وہ لوگ گھر سے نکلے ماما نے فوراں اسے پتہ سمجھا کر گھر سے باہر بھیج دیا اس خوفزدگی اس خوفزدگی کے عالم میں وہ اپنے کپڑے تک نہ لاؤ سکی تھی بی بی ماسی زیارہ میں پکارا ہاں وہ سامان میں خود ہی لگا لوں گی کشپ میں وہ مشکل کہا اچھا جی سنو ماسی اب مجھے تنگ مت کرنا میں سونے جاری کشپ نے اسے ٹالا ورنہ اسے یقین تھا کہ وہ بار بار آئے گی ساری راج جاگتی رہی تھی کچھ دی لٹنے کے بعد خود بخود نید آگی نہ چانے کتی دیر سوتی رہے کچھ اہتشام انکر نے بڑی تسلی دلائی تھی آنکھ کھلی تو دو بج رہے تھے ہڑ بڑا کرو بیٹی باہر سے فل والیم میں آواز آ رہے تھی شاید کوئی گاہ رہا تھا مجھے معلوم بڑی سندر لگتی ہو تم بڑی چنچل لگتی ہو تم مجھے معلوم ہے یہ تمہیں کون سندر لگتی ہے دوسری آواز آئی تھی ہائے مگر یہ بات تو میں نے خود سے بھی چھپائی ہے تمہیں کیسے معلوم ہو گیا جواب میں حیرت آمیز آواز آئی تھی یہ یقیناً امیر اور سمیر تھے آوازیں بھی ان کی بہت ملتی تھی آرے تمہارا عشق مشک بن گیا ہے سب جانتے ہیں تم ماسی زینب پر ڈورے ڈال رہے ہو یہ امیر تھا آدھا سوفے اور آدھا میز پر دراز ہائے نہیں یہ ظالم سماج کو کس نے بتا دیا سمیر دل پر ہاتھ رکھ کر بڑے درد بھرے انداز میں پکارا تم پاپا کو ظالم سماج کہہ رہے ہو آ لینے دو امیر نے دھمکی دی میں نے پاپا کا نام لیا ہے سمیر چھوڑ کر بولا ہاں نا پاپا ہی تو کہہ رہے تھے کہ اب منڈا ہاتھ سے نکل رہا ہے اس لئے زینب پر چھٹی کرنی پڑے گی امیر اسی اتمنان سے سوفے اور میز پر دراز تھا نہیں نہیں جو ابھی ہماری پیاری لاج دلاری ماسی زینب پکا کر گئی ہیں راج دلاری ہوتا ہے امیر نے اسلاح کی دونوں پکے ڈراما باس اندر کشف سے ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا لاشوری طور پر وہ کسی تیسری عواز کی منتظر تھی مگر ابھی شاید گھر میں صرف وہی دونوں تھے وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی سامنے ایک عجیب منظر اس کا منتظر تھا سمیر پوری کوئی سے کچن کی طرف دور لگا رہا تھا اور امیر دونوں ہاتھوں میں اس کی گردن دبوچے واپس کھینچنے کی جد و جہد میں مصروف تھا نہیں نہیں ہمیں مر جانے دیجئے سمیر چلایا خدا کے لئے بھائی اپنی بھری جوانی پر ترس کھاؤ امیر نے لتجا کی اور اس کے ساتھ اس سمیر کی نظر کشہ پر پڑی یار میری گردن تو چھوڑو سمیر نے کھسیانہ ہو کر اپنی گردن چھوڑوانے کی کوشش کی نہیں نہیں آپ پتیلے میں چھلانگ لگا دیں گے ہم آپ کو مرنے نہیں دیں گے امیر بچ سطور اس کی گردن سے لٹکا ہوا تھا کم بخت آپ ہی دیکھ رہی ہیں سمیر نے دان پیستے ہویا اس نے کیسے کہا امیر نے گھبرا کر گردن چھوڑ دی آئیے آئیے آپ ہی کیسی ہیں آپ کھڑی کیوں ہیں بیٹھئے نا بھائی سمیر نے بڑے اتمنان سے اس کے گندے پر ہاتھ رکھا سمیر کے پوچھتے پر کشف نے اس بات میں سر ہلایا اسے واقعی بہت بھوک لگی تھی تو پھر آئے ہم نے بھی کھانا نہیں کھایا اچھے ہی کھاتے ہیں وہ سے لے کر کچھن میں آگے ارے ہمارا تو ابھی تک تعریف ہی نہیں ہوا میں امیر ہوں یہ سمیر ہم دونوں ایپ ایسی کے فائنل ایر میں ہیں اور دونوں ہی کا ارادہ میڈیکل جوائن کرنے کا ہے امیر نے برطن میز پر رکھتے ہو اپنا تفصیلی تعریف کروا ہے آپ یہ بولتی نہیں ہے سمیر نے اس کی طرف جھک کر حیرت سے پوچھا لو تمہارا کیا خیال ہے ہماری آپ ہی بھونگی ہیں امیر نے اس کی بات کا بہت برا منائی بھائی آپ چھپ کرو میں نے آپ سے بات نہیں سمیر کی کہنے پر امیر مو بنا کر ڈونگے میں سالہ نکالنے لگا دراصل مجھے تم لوگ کو سننا اچھا لگ رہا ہے کشف نے آجتگی سے کہا لیکن ہم تو بہت بولتے ہیں سمیر نے معصومی سے ہاتھ پر ٹھوڑی جماتے ہوئے تھا اور وہ واقعی بہت بولتے تھے کھانے کے دوران دونوں ایک لمحے کے لئے بھی خاموش نہ ہوئے تھے ان کی پر لطف باتیں کہ کشف کو کچھ لمحے کے لئے سب غم کھلا گئیں کتنے بے فکری اور پیارے لوگ ہیں اس نے ان کے ہنستے مسکراتے چہروں پر نگاہ ڈال کر سوچا کھانے کے بعد وہ دونوں اسے اپنے کمرے میں لے گئے یہ کیا ہے کشف نے کالی چادہ میں لپٹی چیز کی طرف اشارہ کیا جو کمرے کے داہنی دیوار کے ساتھ پڑی تھی یہ امیر سمیر کے کندے پر ہاتھ مار کر کھل کھلا کر ہنسا تھا یہ سمیر کا سٹیچو ہے میرا کہہ کو ہونے لگا سمیر نے تڑپ کر کندے سے اس کا ہاں جڑکا ہمران بھائی کہو گا اچھا چلو آپی آپ خود ہی دیکھ لیں آپ کو معلوم ہو جائے گا ہاں ہاں آپی آپ دیکھ لیں بہت پیارا ہے کشف کے وہم و گمان بیمینا تھا اس نے آئیت منان سے آگے بڑھ کر کپڑا ہٹا دیا اور دوسرے لمحے چیخ تھی ہوئی دروازے سے جا لگی جبکہ سمیر بیٹ پر اوندھا گیرا اپنی ہنسی ضبط کر رہا تھا ہمیر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر جھکا جا رہا تھا جیسے ہی کشف نے کپڑا ہٹایا تھا دھانچے نے اپنا اس تنجھوانی ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا کشف نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ رونا شروع کر دیا آپی آپ رونے لگے ہی سمیر جدی سے ڈوری پھینکے جس کے ساتھ ڈھانچے کا ہاتھ بندہ تھا آپی پلیز آئیم سوری سمیر نے لجاجت سے کہا مگر کشف دونوں ہاتھ میں چہرہ چپائے دروازے کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹ گئی گدے تم تو بس کرو آپی رو رہی ہیں سمیر نے امیر کی ٹانک کھنچی جب یہ تک بیٹ پر پڑا کہا کے بلند کر رہا تھا کیا آپی پلیز چھپ کر جائیں سمیر نے زبدستی اس کی چہرے سے ہاتھ اٹھائے آپ یہ دیکھیں اس سے کشف کے سامنے ہاتھ جوڑ دی آپ بھی تو بھول گئی تھی کہ آپ سائنس ٹوڈنس کے کمرے میں داخل ہو رہی ہیں یہاں پر تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور ابھی کہیں سے کوئی کھوپڑی نکل آئے اور کمرے میں رکس کرنے لگے دیکھیں وعد آ رہا اب ہم آپ سے کوئی مزاق نہیں کریں گے سمیر نے ہاتھ اٹھا کر بختہ لہجے میں کہا نہیں نہیں کشف نے بہت مشکل آنسوں کے درمیان بولنے کی کوشش کی مگر اس طرح آنکے جان لے وہاں مزاق نہیں اس نے ہاتھ کی پوچھ سے اپنا چہرہ ساف کرتے ہوئے کہا تو انہوں نے بہت مشکل اپنی ہنسی زبط کی پھر انہوں نے ادھر ادھر کی چھوٹی باتیں کر کے اسے بہلا لیا چلے آئیں آپ کا کمرہ ٹھیک کرتے ہیں کمرہ تو زیادہ میں صاف کر دیا تھا دونوں نے اپنے کمرے کی بہت سی چیزیں لاکھے اس کے کمرے میں سجا دی وہ منع ہی کرتی رہ گئی امیر اپنا ڈیک اٹھا کر وہی رکھ گیا شام ہو گئی تھی وہ لوگ اس کا کمرہ سجاتے ادھر مجھاتے رہے پتا ہے آپ ہی مجھے جنیاں بہت اچھی لگتی امیر نے کہا تو وہ حیرت سے اس کا مو دیکھنے لگی کچھ لمحے وہ اس کی حیرت نہ سمجھ سکا جب سمجھا تو گھڑ بڑھا گیا میرا مطلب ہے اپنے لیے نہیں بلکہ لڑکیوں کے ہاتھ میں اس نے فوراں وضاحت کی تو وہ ہز دی اس کا تو یہ حال ہے آپ ہی جہاں کہیں کسی لڑکی کے ہاتھ میں چوریاں دیکھتا ہے وہیں گھورنے لگتا ہے کئی بار پٹ چکا ہے ایک بار بزار میں ایک لڑکی سے کہنے لگا میں آپ کی ہاتھ میں پہنی چوریاں دیکھ سکتا ہوں جوابا جس طرح لڑکی نے چوریاں دیکھا ہی وہ فل آواز میں ہسنے لگا جبکہ امیر بہت بری طرح گھور رہا تھا با خدا آپ ہمیں اس طرح مت دیکھیں ہم بے موت مر جائیں گے سمیر نے اس کے کندے پر سر رکھا بڑے سٹائل سے کہا مگر وہ غصے سے اس کا سر دھکیل کر کھڑا ہو گیا آپی آپ میرے ساتھ آئیں امیر کشف کو اپنے کمرے میں لے گیا یہ دیکھیں اس نے سائی ٹیبل کی دراز کھولی رنگوں کی دھنک سے بکھر گئی ہے رنگ کی چوریاں جھل میں رہ رہی تھی پورا دراز بھرا تھا چوریاں تو ماما کی ہاتھوں میں بھی بہت اچھی لگتی تھی وہ سکھو سی گئی یہ ساری چوریاں میری ماما کی ہیں میں نے انہیں دیکھا تو نہیں مگر مجھے یقین ہے کہ ان کے ہاتھوں میں یہ چوریاں بہت خوبصورت لگتی ہوں گی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اپی میری ماما کی ہاتھوں نے ان چوریوں کو چھوا ہوگا امیر نے بہت تیار سے چوریوں کو چھوا امیر تمہیں اپنی ماما کی یاد آتی ہے کشف نے آجتگی سے پوچھا ہمارے پاس ہے ہی کیا انہیں یاد کرنے کے لئے ہم نے تو نہ ان کی گود میں سر رکھ کر لاد اٹھوائے نہ ہی ان کی آواز ہماری سماتوں میں محفوظ ہے بس یہ بے جان چیزیں ہیں یا گھونگی تصویریں وہ کشف کی طرف سے روک مور کر یوں ہی چوریوں کو چھیڑنے لگا کشف کا دل غم سے بھر گیا ابھی میں آپ کو بھی چوریاں لا کر دوں گا کشف نے نوٹ کیا کہ اس نے دراز میں سے چوریاں نکال کر نہیں دی بلکہ بہت احتیاس سے کسی مقدس چیز کی طرح دراز بند کر دی تھی جاتی سردیوں کے دن تھے کبھی بے وقت بادل برچ جاتے اور چھنڈی ہوائی چلنے لگتی تو لگتا سردی جاتے جاتے پلٹ آئی آج کا دن بہت روشن اور چمکدار تھا ہمران کو صباحی ایتشام آفریدی نے کہا تھا کہ وہ کشف کے لئے کپڑے وغیرہ خرید کر گھر جائے اس نے سوچا کہ لے شاپنگ کرنے سے زیادہ بہتر ہے امیر سمیر کو بھی ساتھ ملے سوچھتی یہ وقت اس نے کالج ہی سے انہیں پیک کیا دونوں بہت پرجوش تھے ان کے مشورے سن سن کر ہمران حیران ہو رہا تھا امیر کی ہر زد ہر سوٹ کی ہمرنگ چوریاں خریدی جائیں اس نے آپ کی سے وعدہ کیا تھا یا تم لوگوں نے تو یوں لگتا ہے آدھی عمر خواتین کی شاپنگ کرتے ہی گزاری ہے میں تو سمجھتا تھا اتنی ٹا سٹڈی میں تم لوگوں کو ادھر ادھر دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہمران نے حیران ہو کر کہا تو وہ فخر سے کالر کھڑے کرنے لگی ہمران نے چند ریڈی میٹ سور خریدی دو ہلکے بھول کی سویٹر اور ایک شال بھی تم لوگ چل کر گاڑی میں بیٹھو میں آتا ہوں ہمران نے پیکٹو نے تھمائے اور خود دوبارہ دکان میں گھز گیا سامنے ہیروائیل بلوگ لگا خوبصورت کڑھائی والا سوٹ ٹھنگا تھا ہمران نے جلدی سے پیک کروایا کچھ سوچ کر دوسرے کاؤنٹر سے نیلی اور سنہری چوڑیاں بھی پیک کروائیں اور باہر آ گیا ہمران کی ہاتھ میں پیکٹ دیکھتا دوروں میں خیز انداز میں مسکرائے وہ انہیں نظر انداز کر کے پیکٹ گاڑی میں رکھنے لگا آپ بھی دیکھیں ہم آپ کے لئے کیا لائے ہیں دیکھیں گی تو داد دیں گی ہماری چوئس کو وہ تو عزل کے لا پروہ تھے سب سے پہلے ہمران کی نظر اس پر پڑی تھی کشف کیا ہوا آپ کو تو پیکٹ کوپے پر پھینک کر اس کی طرف لبکہ کشف کا چہرہ زرد ہو رہا تھا دونوں ہاتھ بود میں رکھے وہ ضبط کی انتہا کوشش کر رہی تھی مگر آنسو لڑیوں کی صورت چہرے پر بکھر رہے تھے گلکوز ملا کر لاؤ پانی میں ہماری نے ہماری کا کندھا پکڑ کر پیچھے کیا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا کشف بتائیں پلیس کیا ہوا ہے آپ کو ہماری نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا تب ہی ایتشامہ فریدی بھی آگے کشف کو روضہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کشف گڑیا کیوں رو رہی ہے ہماری اٹھ کر سائٹ پر ہو گیا آپ ہی پانی پینے ہوں میں نے کہا تو اس نے جلد سے سارا گلاس خالے کر دیا اب بتاؤ ایتشامہ فریدی نے بہت پیاس ہے اس کے سر پر ہاتھ پکڑا میں نے ماما کو فان کیا تھا کشف نے آنسوں ضبط کرتے وہ مشکل کہا پھر وہ لوگ ماما کو بہت تنگ کر رہے ہیں پلیس آپ ماما کو یہاں لے ہیں پلیس ایتشام انکل وہ ملتجی لہجے میں ان کا ہاتھ پکڑ کر بولی ایمن کو پریشان کر رہے ہیں ایتشامہ فریدی کے لہجے کی تڑپ پہ ہمران نے چونکر ان کی در دیکھا تم فکر کیوں کرتی ہو کشف ایمن بہت جلد آئے گی تم پریشان مت ہوا کرو وہ بہت بہادر ہے وہ کتنی دیر تک اسے سمجھاتے رہے بہلاتے رہے رات کا خرم بہت خاموشی سے کھا گیا وہ بہت کھوئی کھوئی اور پریشان سی اپنے کمرے میں جانے لگی مگر سیوڑیاں ہوتا تھے ہمران کو دیکھ کر رک گئی وہ آخری سیوڑی پر رک گیا کشف پریشان مت رہا کرو ہم سب تمہارے ساتھ ہیں در پردہ اس نے اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا وہ میں سر ہلا کر رہا گیا اس نے ایک گہری نظر اس کے ستے ستے چہرے پر ڈالی اور آگے بڑھ گیا یہ کھوئی کھوئی پریشان سی لڑکی کتنی اپنی اپنی سی لگنے لگی تھی کشف غیرے رادی طور پر اسے جاتا دیکھ بھی رہی پھر سیڑیاں چھڑ گئی کشف اور ہمران کی نگاہوں میں ڈوکتے اور بھرتے سوال ایسے نہیں کہ میں ان کا جواب نہ دے سکھو مگر نہ جانے کیوں میں رکھ سجاتا ہوں محبت نہ آج سے سو سال پہلے جرمتی نہ آج ہے اور نہ آج سے سولہ سال بعد جرم ہوگی مگر اسے کرنے والے ہر دو ہر دور میں ٹھکرائے جائیں گے مسلوک کیے جائیں گے ایمن کون ہے محبت کا کوئی نام نہیں ہوتا محبت کا اگر کوئی نام ہوتا تو بہار میں کھلنے والی پہلی کلی بے نام نہ ہوتی آپ ایمن کو کچھ بھی سمجھنے رنگ پھول تتلی بارش ابنم جگنوں سہرہ کے سینے پر اترتی چاندی کی ڈھنڈک بہار میں شگوفے کی چٹکنے کی صدا کوساروں پر اترنے والی سورج کی پہلی کرنگ یا میری آنکھوں کا وہ آنسو جو باہر نہ نکل سکا اور میرے دل کے کسی چندے کونے میں جا کر برف ہو گیا بیٹا دیکھیں ہم آپ کے لئے دوست لائے ہیں اور میں جو ٹی وی آن کی ایک آلین پر اندھا پڑا ٹانگیا چھلا چھلا کر ایدر ارد کی پینسل کلر پھیلائے ڈرائنگ کرنے میں مضروف تھا چونگیا بابا میری لئے بہت کچھ لاتے تھے کلرس کامیکس بوکس ویڈیو گیمز مگر کیا یوں دوست بھی لائے جا سکتے تھے میں نے یوں ہی لیٹے لیٹے سر گھوما کر دیکھ اور پھر واقعی حیران رہ گیا ذہن میں خوبصورت فراقوں میں ملبوس رنگ برنگی ریبن باندھے گلابی گلابی سی فیزہ پنکی اور ڈالی گھون گئی تو بچے میں لپٹی لپٹ آئی وہ چھوٹی سی ڈڑکی بابا کے انگڑی پکڑے اپنے چھوٹے چھوٹے بالوں کی کسک چھوٹیاں بنائے عجیب میلی میلی سی لگ رہی تھی مگر میں تنہا تھا اور مجھے واقعی کسی دوست کی ضرورت تھی ایتشام بیٹے ابھی آپ کے ساتھ یہی رہیں گی ان کے بابا میرے کزن تھے اب وہ اس دنیا میں نہیں ان کی ماما بھی اس دنیا میں نہیں ہے یہ گاؤں میں بالکل اکیلی تھی اس لیے اب یہ یہی رہے گی آپ کو ان کا بہت سا خیال رکھنا ہے بابا نے مجھے سمجھایا تھا اور مجھے یوں لگا جیسے لب جیسے اب صرف مجھے مجھے ہی امن کا خیال رکھنا ہے وہ صرف میرے لئے اس دھر میں آئی ہے میں خوش ہو کر اسے دیکھنے لگا اس کی آنکھیں کالی تھی میرے ننے سے دماغ میں کوئی شبیح نہ آسکی میں نے فوراں اسے اپنا دوست بنا لیا اسے اپنے سارے کھلونے سارے کتابیں دیں دی باوجود اس کے کہ وہ مجھے بہت عجیب اور میلی میلی سی لگی تھی شام ہوتے ہی میں اسے فیضہ اور پینکس ملوانے لے گیا وہ بہت گبرائی گبرائی اسی لگتی تھی کچھ کچھ حیران اور شاید بہت خوش بھی مگر دونوں نے اسے دیکھ کر ناک چڑھا لی یہ کون ہے مجھے ان کا لحجہ بہت برا لگا میری دوست ہیں امن وہ دونوں مو پر ہاتھ رکھ کر ہنسر لگی دوست ایسے ہوتے ہیں اور دیکھو اس کے بال کیسے ہیں کتنی بو آ رہی ہے بالوں سے اس نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا اور میں امن کی یہ بیزتی پرداشت نہ کر سکے میں نے پنکی کے بال نوشڈہ لے مرور فیضہ چیخنے لگی مگر میں نے اس کے بالوں کا گھنسہ بنا کر ہی چھوڑا اور پھر امن کا ہاتھ پکڑ کر گھر بھاگ آیا مجھے ڈر تھا پنکی کی ماما نہ دیکھنے تھوڑی دیر میں وہ شکایت لے کر بابا کے پاس آگئیں بابا نے انہیں نہ جانے کیا کیا کر واپس پیش دیا نہیں گزرا اور چھوٹے میاں لڑائیاں بھی مول لینے لگے بابا کے ہونٹوں پر بھی مسکراہت بکر گئی مجھے اس وقت بوہ کا ہسنا بہت برا لگا بابا میلہ آٹسن کی گود میں بیٹھ گیا آپ ابھی امن کے لئے نئے کپڑے لائیں پنکی اور فیضہ سے بھی زیادہ خوبصورت اور بابا اسی وقت جا کر اس کے لئے نئے نئے کپڑے لیا بوہ نے اسے نہلا کر شیمپن سے بال دھوئے اور نیا فراک پہنا دیا وہ ایک دم سے بدل گئے اور میں یوں خوش تھا جیسے اس کے بالوں سے تیل نکلوا کر دنیا فتح کر لی ہو بابا نے اسے میرے ہی سکول میں داخل کروا دیا ہر گزرتے وقت کے ساتھ وہ میرے لئے اتنی ضروری ہوتی جا رہی تھی کہ لگتا تھا جسم میں آتی جاتی سانس کا دوسرا نام امن ہے اس کو میرا کالیج علاقہ لگتا مگر میں ہی اسے پکنڈ ڈروپ کرتا بچپن کی سیمی سیمی امن تو نہ جانے کب کھو گئی وہ گھنٹوں میرے کان کھاتی رہتی اور مجھے یوں لگتا جیسے دنیا میں سب سے ضروری کام اس کی باتیں سننا ہے بابا گھڑے کا پانی پیا کرے ایک دن لان میں ٹہلتے ٹہلتے بابا نے بابا سے کہا تو وہ ہنس دیئے بابا ہنسنے کی بات نہیں گھڑے کا پانی صحت کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے وہ بزید تھی ارے بھئی ہماری بیٹی کہتی تو یقیناً صحت کے لئے اچھا ہی ہوگا بابا اس کا دل رکھنے کے لئے بس تو پھر آپ ہمیں ایک گھڑا مانگوا دیں مجھے معلوم تھا آپ کے گاؤں میں اسے تائی مان تائی امہ کے گھڑے کے گردر میں موتی کے ہار ڈالنے والا آئیڈیا بہت پسند آیا تھا وہ بس ایسی ہی تھی سب سے جدہ سب سے مختلف مجھے اکثر وہ میلی میلی سی ایمن یاد آ جاتی جب میں اسے ستا تھا تو وہ چیخ اٹھتی بابا سے شکایت کرتی جب بابا مجھے ڈانٹتے تو اس کی کالی گھور آنکھیں مسکران اٹھتی یوں لگتا جیسے ہم آوس کی راتوں میں سینک رو جگنو جگر جگر کر رہے ہوں بابا نے مالی سے کہہ کر گھڑا منگوا دیا اسے بڑے جوش سے وہ گھڑا لان کے سائیڈ میں پھولوں کے کنج میں رکھ دیا ہر روز جب میں کالی جانے سے پہلے جلدی جلدی کا شور مچا رہتا وہ کچھے پیالے میں پانی بھر کر کتنی ہی موں بند کلیاں توڑ کر اس میں ڈال دیتی واپسی پر سب سے پہلے وہ گھڑے پر رکھے پیالے کو دیکھتی شامی دیکھو ساری کلیاں کھل گئی ہیں وہ خوشی سے چلاہ اٹھتی اور پھر ان کلیوں کو دھاگے میں پھرو کر گھڑے کے گھلے میں ڈال دیتی وہ ایسی ہی تھی محبتوں سے گندی ہوئی پھولوں سے اشک تھا شائع کی وہ دیوانی تھی میں اس کے لئے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کتابیں لاتا انہیں پڑھنے کے بعد ہم دونوں گھنٹو ان کتابوں پر تفسرے کرتے یوں لگتا تھا خوشی کا دوسرا نام ایمن ہے شام وہ دھاڑ سے دروازہ کھل کر اندر آئی جلدی سے میرا گفٹ نکالو اوہ گوڑ میں بہت کل بھول گئی اور دیکھو اب یاد آیا ہے کیسا گفٹ ارے میرا بردے گفٹ سارا دن تم گھر سے غائب رہے اور دیکھو بابا نے بیوش نہیں کی ابھی تو ان سے بھی گفٹ نکلوانا ہے جلدی سے نکالو سبز سادہ سوٹ پر کلر فل صدو پٹا لیے جو دھنہ کے سارے رنگ چرائے ہوئے تھا وہ بہت پر جوش ہو رہی تھی اوہ مائی گوڈ ایکچلی ایمی میں بھول گیا بھول گئے اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور اس کی حیرت بجا تھی گزرے ماہو سال میں کبھی بھی نہ تو وہ میری سالگیرہ بھولی تھی اور نہ ہی میں اور بابا اس کی سالگیرہ بھولتے تھے بلکہ اچھا خاصہ ہنگامہ ہوتا تھا مزاک مت کرو شام جلدی سے گفت نکالو اس نے بالو کو جھٹکا دے کر پیچھے کی اور سائی ٹیبل کی دراز کھونے لگی میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کیا یہاں کچھ نہیں امید اور اصل میرے ایک دوست بلکہ بہت اچھے دوست کی سالگیرہ تھی سارا دن ہم دوست انتظامات میں لگی رہے تو بلکل ذہن سے نکل گیا میرا لہجہ شرمندہ شرمندہ سا تھا کون سا دوست اس نے بالوں میں انگلیاں پھسا کر سوالیاں رذروں میں سے مجھے دیکھا نگاہوں میں بے یقینی سی تھی وہی رضا میں کتاب ٹیبل پر رکھ کر کھڑا ہو گیا وہ لمبو مجھ سے زیادہ اہم ہو گیا تمہارے لئے بال کھلے مجھ چھوڑا کرو امی اس کے سیاہ بال پشت پر بکھ رہتے یہ میرے سوال کا جواب نہیں بتاو آئیتے شام وہ مجھ سے زیادہ اہم ہیں کہ تم میری بردے بھول گئے وہ اس کا بازو ہلا کر پوچھنے لگی ڈونٹ بسیلی امی تم بے انوائٹیڈ ہو جدی سے تیار ہو جاؤ آٹھ بجے وہاں پہنچنا ہے میں اس کا سوال نظر انداز کر گیا میں کہیں نہیں جاری وہ پاؤں پٹک کر غصے سے بولی ہاں تم کیوں جاؤ گی تمہیں صرف اپنا آپ عزیزے کسی دوسرے کی خوشی تمہارے لئے کوئی معنی نہیں رکھتی اگر میں بھول گیا تو قیامت تو نہیں آگئی ہمیں نہ جانے کیسے میرے موہ سے وہ سخت الفاظ نکلے وہ ایک چھٹکے سے میری طرف موڑی تھی اس کے چہرے پر دکھ بھری حیرت تھی میں نے پہلی بارہ ماواز کی رات کو بھیگتے دیکھا بے اختیار میں نظرے چورا گیا وہ کچھ لمحے میرے چہرے کو کھوشتری پھر چپچا باہر نکل گئی میں کہتی دے یوں ہی کھڑا سوچتا رہا یہ میں نے کیوں کیا اتنے سخت الفاظ کیوں کہے میں نے نہیں مجھے مجھے یوں نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے خصے صحت علی پر مکہ جمعیا میں منالوں گا اسے ابھی منالوں گا مگر کتنی دیر باہر نہ نکل سکا شاید شرمندگی روک رہی تھی مگر میں نے تو بستہ بھی دروازہ کھل کر ریمن اندر آگئی چلیں تشام میں چونگ گیا ہوائی جارجٹ کے خوبصورت فراغ پر سفید موتیوں سے کام بنا ہوا تھا سفید موتیوں کے کام والا خصہ کاروں میں چاندی کے جھمکے آنکھوں میں کاجل کی لکیرے رات کی تاریخی کچھ اور بڑھا رہی تھی بالوں میں بینڈ ڈال کر کھلے چھوڑ دیئے تھے مجھے وہ سہرہ کے سینے پر دھڑکتی چاندی کا دوسرا اکس لگی وہ پل کے چھپک کر آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی میرے ہونٹوں پر مسکراہت بکھر گئی آو میں اس کے ہاتھ تھام کر باہر آ گیا لان کی ساری رائٹیں بند تھی وہ چپ چاپ میرے ساتھ چلی آ رہی تھی جیسے ہی ہم نے لان میں قدم رکھا چپ پر ساکھ انفضاء آوازوں اور روشنیوں سے بھر گئی ہیپی بار دے ٹو یو کی آوازوں سے لان گونج رہا تھا وہ حیرہ زدہ سے کھڑی رہ گئی ایمی کی ساری سہلیاں موجود تھی کیسا لگا یہ سرپرائز میں نے اس کے کان میں سے گوشی کی وہ ہاتھ چھڑا کر بابا کی طرف بھاگی بابا دیکھے ہاتھ شام نے مجھے بہت تنگ کیا ہے وہ مو بسورتی بابا کے ساتھ لگی ارے یہ سارا آئیڈیا تمہارے بابا کا ہی تو ہے بابا نے اس کی بیشانی پر پیار کرتے ہوئے کہا ہے ایمی نے سر اٹھا کر انہوں نے دیکھا پھر ہنستی چلی گی شام اور کتنا پڑھو گے وہ دوسری بار میری لئے چائے لائی تھی تم جا کر سو جاؤ ایمی میں نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا جی بکتائی ہوئی اسی لگ رہی تھی یہ اچھی مسئیبت ہے سارا دن باہر گزارتے واپس آ کر پڑھتے رہتے ہو بابا سے بھی کتنی باتیں جب سے کالیج چھوٹا ہے بس دیوار اسے سر پھوٹتی رہتی ہوں وہ بڑھ بڑھاتی باہر جانے لگی تو میں نے کتاب بند کی ایمی آو بیٹھو میں نے کہا تو وہ روٹی روٹی سی بیٹھ گئے کتنی بار کہا ہے سہیلیوں کو بلا لیا کرو یا خود چلی جائے کرو میں نے چاہے کا گھون بھرتے ہوئے کہا لوگ بھی کب تک آئیں اور میں کس کے یہاں جاؤں پھر میری پکی سہیلی تو تم ہو اس نے کہا اور پھر ہم کتنی دیر باتیں کرتے رہے چھوٹی چھوٹی لائی آئینی باتیں میرا خیال ہے اب سو جائیں میں نے گھڑی کی طرف اشارہ کیا تو وہ جلدی سے اٹھ گئے شام دروازے تک جاتے جاتے وہ پھر پلٹ آئی یار یہ تم مجھے شام مت کہا کرو میں نے ہاتھ جڑ کر کہا کیوں اس لیے کہ شام بہت جل جوب جاتی ہے میں نے وضاحتی مگر مجھے پھر بھی شام بہت اچھی لگتی ہے وہ مسکرائی اچھا ٹھیک ہے اب جاؤ شام بابا سکو مجھے یوں ایڈمیشن دلا دیں خود کہلو میں بستر پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا نہیں میں نے نہیں تم کہہ دو پلیز میرے اچھی دوست نہیں ہو مجھے معلوم تھا وہ ہمیشہ ہر کا مجھ سے کہہ کر کرواتی تھی کیا ابھی کہہ دوں میں کھڑا ہو گیا نہیں کیا کہہ رہے ہو ابھی تو وہ سو رہے ہوں گے وہ گھبر آگے تو پھر جاؤ ابھی بہت وقت پڑا ہے ایڈمیشن شروع ہونے میں ایک بات اور ہے شامی ہم لوگ گاؤں جائیں گے کچھ دنوں تک تو پھر تو پھر یہ کہ تم بھی میرے ساتھ چلو وہ کچھ رکھ کر مزے سے بولی کیا ابھی چلنا ہے یا صبح دک انتظار کرو گی میں نے بیچارگی سے کھا تو ہنستی ہوئی وہ باہر چلی گی اگلے دن بابا بھی سر ہو گئے تو مجبورا مجھے ساتھ جانا پڑا یہاں آکر احساس ہوا کہ ایمن آج تک اپنے گاؤں کو نہیں بھولی ایک سر خوشی اس کے پورے وجود کو گھیرے ہوئے تھی گاؤں کے ساتھ کی اور خوبصورتی اسے پاگل کیے دے رہی تھی عجب رت مہکی ہے اب کی برس چاند روشن ستارے مدھم ہیں ایک دیا سجلہ تھا بہتے پانیوں میں تب سے اب تک بھور مدھم ہیں میں شاعر نہیں تھا مگر میں نے ایمن کے لئے بہت نظمیں لکھی میں نے اس کا وجود اشار کے قالب میں ڈھالا اس کا معصوم اظہار مجھے کیا سے کیا بنا گیا آج احسن رضا کے والدین آئے تھے کھانے کی میز پر بابا نے بتایا اور میں پانی اوہ میں پانی لانا تو بھول ہی گئی ایمن جلدی سے اٹھ گئی وہ تو اکثر آتے رہتے ہیں بابا جانی آج کوئی خاص بات ہے میں نے کباب پلیٹ میں رکھتے پوچھا ہاں بابا کچھ لمحے چھپ ہو گئے آج وہ ایمن کے لئے آئے تھے ایمن کے لئے کیا مطلب بابا جانی وہ ایمن کے لئے احسن کا رشتہ لے کر آئے تھے بابا نے آسکی سے بتایا احسن کا ایمن سے رشتہ کچھ لمحے مجھے واقعی سمجھ میں نہیں آیا اس بات کا کیا مطلب ہے تو آپ نے کیا کہا مجھے کیا کہنا ہے میں نے انکار کر دیا شروع سے میں نے تمہاری اور ایمن کی شادی کا سوچا ہے چھناکے کی آواز کے ساتھ کچھ ٹوٹا تھا میں اور بابا تیزی سے کچھن کی طرف بھاگے جگ ٹوٹ رکا تھا ایمن دونوں ہاتھ اسے کرسی کی پوشت تھامیں کھڑی تھی اس کا رنگ ایک دم زرد تھا کیا ہوا ایمن بابا نے پوچھا تو وہ بابا کے گلے لگ کر رونے لگی گڑیا کیا ہوا کہیں کانچ تو نہیں چھپ گیا بابا نے پریشان ہو پوچھا چھپ گیا بابا جان بہت زور سے ایمن نے براہ راست میری آنکھوں میں جان کر گا اور پھر بھاگتے بھی باہر نکل گئی کیا ہوا اسے بابا نے پریشان ہو کر میری طرف دیکھا میں دیکھتا ہوں بابا آپ چلیں میں اس کے پیچھے لپکا وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی یوں ڈھونٹا ہوا میں لان میں نکل آیا دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھی چیدر ادھر چکراتی بے چین روح لگی ایمن میں نے پکارا اس کا رویہ مجھے لرزاس آ گیا تھا احتشام احتشام یہ کیا کہہ دیا بابا نے خدا کی قسم میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا کبھی بھی نہیں رات کالی گھور تھی مگر آنکھوں کی تاریخی اس سے بھی بڑھ کرتی جس سے میرے پر جھوٹ کو نگل لیا بولو نا احتشام تم نے بھی کبھی ایسا نہیں سوچا پلیس کہہ دو تم نے ایسا کبھی نہیں سوچا اس کا چہرانسوں سے تار ہو رہا تھا بادلوں نے گھبرا کا چاند کو ڈھانپ لیا ساری کلیاں چپ تھی ساری فضہ ساکت میں نے تو ہمیشہ یہی سوچا تھا ایمی مگر میرے ہونٹوں پر بھی چپا گی رہی اماوس کی رات میں جگر جگر کرتے جگنوں ایک ایک کر کے میری چپ آنکھوں کے میری چپ میری چپ کی ہاتھوں مرنے لگے وہ جیسے تھک کر بیٹھ گی میں نے ہمیشہ تمہارے وجود میں ہر رشتہ تلاش کیا ہے احتشام بھائیوں جیسا تحفظ بہنوں کی سی رازداری دوستوں کا خلوص مگر احتشام میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا میں نے تو بس احسن کو وہ ایک دم سے چپ ہو گئی تھی میں اسے جن جوڑ کر پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ لمبو تمہیں مجھ سے زیادہ عزیز ہو گیا ہے مگر میرے سارے آنسو ایک ایک کر کے دل کی ٹھنٹی بر فلی زمین پر گر کر برف ہوتے رہے اپنا دکھ تو بس اپنا ہی ہوتا ہے وہ کچھ لمبے مجھے دیکھتی رہی پھر اٹھ کر اندر چلی گئی کسی ایسے مسافر کا تصور کیا جس نے ساری عمر مسافر نے منزل کی جستجروں میں گزاری ہو مگر جب منزل پر پہنچے تو راستے مقدر ٹھہرے محبت ایک وادی ہے خوشنما جہاں پر تائر اجنبی پھولوں اور خوشبوں کے تاقب میں نکلیں تو معلوم ہو یہ تو محض جال تھا ذرا آگے چاہے تو سہرہ راستہ سہرہ راستہ روک لیں وہ پھولوں کو چھنا چاہے تو معلوم ہو سب سرابے پیچھے مڑ کر دیکھے تو راستے مزدود نظر آئیں آنسو آنکھوں کے رسے دل میں اترے تو گلیشر بن جائے سارا وجود نیلو نیل کر دیں میرا پورا وجود نیلہ ہونے لگا تھا بابا گھنٹو کمرے میں بند رہتے پھر لون کی طرف نکل جاتے ان کی لاتھی کی ٹک ٹک کچھے گھڑے کے پاس رک جاتی گھڑے کے گلے میں پڑی کلیاں سوک کر اپنا بدن کھونے لگی تھی کبھی ایمن کے گمرے کے سامنے رک جاتے مگر اندر جانے کی بجائے واپس پلٹ جاتے ایمن کئی بار آئی تھی کبھی میری موجودگی میں کبھی غیر موجودگی میں کبھی اکیلے کبھی احسن کے ساتھ وہ روتی جاتی بابا ایک بار میری طرف تو دیکھ لیں وہ ان کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اپنی طرف موتی مگر پتھر کے گب میں کوئی جنبش نہ ہوتی کاش احتشام صرف ایک بار صرف ایک بار مجھے بتا دیتے کہ وہ مجھ سے یوں خفا ہو جائیں گے تو میں کبھی حسن رضا سے شادی نہ کرتی خدا کے لئے احتشام بابا سے کہو ایک بار وہ مجھ سے بات کر لیں وہ ہاتھ جوڑ جاتی بابا ایسا مت کریں مگر میری آواز پتھروں سے سر پٹھ کر دم توڑ جاتی پھر شاید ایمن ہار گئی بابا کے زد کی ہاتھ اور کبھی لوٹ کر نہیں آئی بابا اگر آپ اپنی بیٹی آپ کی اپنی بیٹی ہوتی تو کیا اسے بھی اسی طرح مو موڑ لیتے میں نے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا بابا جان کی نظر آتشدان کے شولوں سے علج رہی تھی وہ میری بیٹی ہی تو تھی احتشام دکھ تو اپنوں کے دیئے زخموں کا ہی ہوتا ہے تمہیں دکھ نہیں ہوا تھا بابا جان کی انگلیاں میرے ماتھے پر رینگیاں لگتی تو میں نظریں چورا جاتا ایک عمر آنکھوں میں بسنے والے خواب ہواوں کا رزق ہو جائے تو انسان ٹوٹ جاتا ہے میں تو یہ ٹوٹ پھوٹ سے آگیا مگر بابا جان میں نے ایک نظر ان کے چہرے پر ڈالی اور گہری سانس لیتے ہوئے اٹھ گیا شاید زید محبت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے نا جانے کتنا وقت بزرا تھا دن میں ہی نیا شاید صدیاں بھی دیئیں ایمن نا جانے کہاں کھو گئی ندہ کی رفاقت میں میں نے سب کچھ بھلانے کی کوشش کی ننے ہمران کی کھل کھلا ہٹے شرارتیں بابا کے پتھر وجود کو پگلا گئی میں نے ندہ کو سب کچھ دینے کی کوشش کی اپنا پورا وجود اس کے حوالے کر دیا مگر جب وجود کی اندر برپ کا ٹکڑا رکھا ہو تو بس سانسے آتی جاتی رہتی ہیں اے تشام کسی بات میں اختلاف بھی کر دیا کریں اپنی ہر بات کے جواب میں ٹھیک ہے سن کر اور وہ چڑنے لگتی اے تشام ان آنکھوں میں کون بستا ہے کبھی کبھی وہ یوں ہی میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیتی تم صرف تم ندہ میں اس کے دونوں ہاتھ تھام لیتا جھوٹ بلکل جھوٹ وہ دونوں ہاتھ چھوڑا لیتی جھوٹ کیوں اس تھی اتشام کہ میں ان آنکھوں میں ہمیشہ ایک تلاش دیکھی ہے کسے کھوشتے رہتے ہیں وہ میری آنکھوں میں جھانکر کہتی تو میں آنکھیں نہ چورا پاتا ہاں میرا پورا وجود نیلا ہونی لگتا اور پھر وہ روٹ گئی نہ جانے کین منزلوں کی تلاش میں نکلے کہ واپس نہ آسکی اور میں نننے امیر اور سمیر کو گود میں بھر کر سوچتا رہ گیا کہ وہاں کئی کچھ دکھ وراست میں ملتے ہیں کیا یہ ضروری تھا کاتب تقدیر میرا ایمن میرا ایمن اور میرے بچوں کا دوکھ ایک جیسا لکھتا ہاں ایمن شاید تمہیں کھو دینے کا احساس آج بھی میرے دل کی تھنڈی اور بروفیلی زمین پر زدی بچے کی طرح موجود ہے بس پہلے یہ بچہ روٹا تھا اب کبھی کبھی بہل جاتا ہے اور اسی تھنڈی زمین پر سر رکھ کر سو جاتا ہے مگر تمہیں بھولتا نہیں آپ ہی آپ ادھر کیا کر رہی ہیں سمیرنے کچھ میں جھانکر ہے رسے پوچھا تو کشپ ایک دم چونگ گئی آگے تم لوگ جلدی سے چینج کرو میں کھانا لگاتی ہوں اس سے مصروف سے انداز میں کام نے پٹاتے ہوئے کہا تو وہ دونوں اندر آگئے سچا پی کالیس سے آنے کے بعد ہمارا ہمیشہ دل چاہتا تھا کہ کوئی ہمارے لئے کھانا لگائے اور جب خود سے کچھ کرنا پڑتا تو بہت غصہ آتا جب سے یہاں آئے ہیں کوئی دھنکہ ملازم نہیں ملتا امیر نے ہنس کر کہا تو وہ ہنس تھی اب زیادہ باتیں مت بناو کھانا تھنڈا ہو جائے گا اس نے میز پر بتر لگاتے ہوئے کہا تو وہ کپڑے بدلنے چل گئے تب تک کشپ نے کھانا لگا دیا یہ تم لوگ ایک جیسے کپڑے مت پہنا کرو قسم سے مجھے ابھی تک نہیں پتا چلا کہ تم میں سے امیر کون ہے اور سمیر کون کشپ نے کہا دونوں نے جینس پر سفید ٹی شٹس پہنی ہوئی تھی میں امیر ہوں جی نہیں میں امیر ہوں کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم امیر ہو دونوں جھگرنے لگے وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی آپ صرف ہمران بھائی کو یاد رکھیں سمیر نے مترپلا اپریٹ میں نگالتے ہوئے کہا ہمارا کیا ہے ہمیں صرف زینب بی بی یاد کر لیں گی ویسے اس وقت ہمران بھائی بھی ساتھ ہوتے کتنا اچھا ہوتا وہ میں نے ہاتھ روک کر کہا وہ کہاں گئے ہیں کشف نے نارمل لہجے میں پوچھا تین چار دن سے اسے دیکھا بھی نہیں تھا کسی سے پوچھنا اسے اچھا نہیں لگا پاپا نے انہیں گوجران والا بھیج دیا ہے دادا جان کے پاس کیوں کشف نے بے ساکتا پوچھا تھا آؤٹ آف کنٹرول ہوتے جا رہے تھے دونوں ہنسنے لگے وہ بری طرح بلش ہوگی اسلام علیکم آواز پر تین و چونک ہے ہمران بھائی آپ آگئے دونوں اس سے لپڑ گئے اب ہم آپ کو شیطان کہیں گے تو آپ ناراض ہوں گے وہ میں نے لار سے ہمران کے کندے پر سر رکھا کیوں بھائی ہمران نے اس کا سر پیچھے کر کے کرسی پر بیٹھ گیا وہ دونوں بھی اردگیت بیٹھ گئے جبکہ کشف سلجن میں تھی کہ بیٹھی رہے یا اٹھ کر چلی جائے لوگ آپ کو بہت یاد کر رہے تھے میں نے سرگوشی میں تلا دی بلکہ کرید کرید کر پوچھا جا رہا تھا اچھا مگر لوگوں نے تو سلام کا جواب بھی نہیں دیا ہمران نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا ہینکہ شفاپی آپ نے بھائی کے اسلام کا جواب بھی نہیں دیا دونوں نے حیرت کا عظیم مظہرہ کیا دیا تو تھا وہ جو ان کی شرارت پر پزل ہوئی جاری تھی پس سی آواز میں بولی کب ہم میں تو سنا نہیں ہمران بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا ساتھ ہی اس کی پلیٹ سے چابلوں کا چمچ بھر کر موں میں ڈال لیا ہمران بھائی اتنی مشکل میں کیوں پڑھتے ہیں میری پلیٹ حاضر ہے امین نے موضب انداز میں اپنی پلیٹ حاضر سامنے کی ارے چھوٹے بھائی اب تو ہمارا دانہ پانی ایک ہی جگہ لکھا گیا ہے تم پلیٹ کی بات کہہ رہے ہو ہمران کی بات پر کشف سب چھوٹ چھاڑ کر باہر بھاگ لی اور وہ تینوں بلاوجہ ہنستے رہے کشف آپی امین نے کمرے میں جھان کر پکر ہم ذرا لائبریری تک جا رہے ہیں ایکزیمز نزدیک آ رہے ہیں کچھ نوٹس وغیرہ بنانے ہیں چار بجے تک واپسی ہوگی ہمران بھائی اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہیں وہ ایک ہی سانس میں اطلاع دیتا چلا گیا کشف ہمران کے کمرے کا سن کر نیچے آگئے پہلے تو کچھن میں آ کر بھرتن دو کر رکھے پھر چھوٹے سے لان میں نکل آئی تو اسے کشف لوج کا وسی عریض لان یاد آگیا وہیں گھاس پر بیٹھ کر وہ اسمانوں کو دیکھنے لگی دھیان بار بار ماما کی طرف چلا جاتا ہے تشام انکل آ کر ڈھیر و تسلیہیں دے جاتے مگر کچھ بتاتے ہی نہ اس سلسے میں کیا پیش رفت ہوئی امیر اور سمیر کی دلچسپ باتوں میں وہ بہل جاتی اور پھر ہمران تھا امچہ لمبا جو اچانک اس کے زندگی میں شامل ہو گیا اگر وہ کشف لاج میں بابا کے سائے میں پروش پاتے تو یقینا ہمران کی رفاقت میں خوشی محسوس کرتی مگر جس طرح کے ماحول میں اس نے پروش پائی تھی وہ ہمران کے سامنے ایسا سے کم طریقہ شکار ہونے لگتی مگر ہمران کے انداز کہیں سے بھی ایسے نہ تھے کہ وہ لگتا وہ زبدستی بندر پر راضی ہوا ہے دھوپ پیلی پڑنے لگی تھی لیں آپ یہاں ہیں کہاں گئے وہ شیطان ہمران کی آواز پر وہ چونگ گئے اس نے بتایا اگر زہمت نہ ہو تو ایک کپ چائے مل جائے گی میں تب تک شاور لے لوں بلکہ ایک نہیں دو کپ پاپ بھی میرا ساتھ دیں گی ہمران کے کہنے پر وہ سر ہلاتی کچن میں آگئی چائے دم پر رکھ کر وہ کپ نکالنے لگی تب ہی کالبل چیخ ہٹھی اس نے کچن میں لگے وال کلوک پر نظر ڈالی چار بجنے میں دس منٹ باقی تھی یقیناً امیر بغیرہ آ گئے ہیں ہمران تو بات روم میں تھا وہ کپ چھوٹی ٹری میں رکھ کر باہر آئی اور بغیر پچھے ہی دروازہ کھول دیا تم کشف نے پوری گوہ سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی مگر اصد کے ایک جھٹکے سے لڑ کھڑاتے ہوئے دیوار سے جا ٹکرائی اصد نے اندر داخل ہو کر اتمنہ ہاں سے دروازہ بند کر دیا تم یہاں چپی بیٹھی ہو کشف بی بی کیوں آئے ہو یہاں چلے جاؤ تمہیں لینے آیا ہوں عزت ہو ہماری وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز ہلک میں گھٹ کر رہ گی یہ کیا ہو رہا ہے ہماران کی آواز سنتے ہی جیسے اس کے پورے وجود میں زندگی دوڑ گئی ہماران نے ایک نظر کشف کی خواف صدہ چہرے پر ڈالی اور باز اسے پکڑ کر اپنے پیچھے کر لیا وہ جیسے ایک دم محفوظ ہو گئی اب بات کرو لڑکی کو کیوں خواف صدہ کر رہے ہو ہماران کا پورا اعتماد لہجہ اصد کو کھل گیا اپنی مگیتر سے بات کر رہا ہوں تم کون ہوتے ہو درمیان میں آنے والے اصد اسے کیلہ سمجھ کر گھر میں داخل ہوا تھا اوہ آئی سی تو یہ تمہاری مگیتر ہیں ہماران نے دونوں ہاتھ سینے پر بانتے ہوئے سامنے والی کا نظروں میں تولا ظالم صرف تک تک ظالم ہے جب سامنے والا کمزور ہو اپنے سامنے زور آور کو دیکھ کر اس کی خواستے پس ٹھونے لگتے ہیں ہماران کی شرٹ پر کشف کی گرفت کچھ اور مضبوط ہو گئی ہاں اور میں اسے لینے آیا ہوں اصد ہٹ درمی سے بولا اچھا تو ٹھیک ہے لے جاؤ مگر یہاں تو صرف میسیس کشف ہماران رہتی ہیں یعنی میں ہماران اور یہ میری میسیس کشف کیا بکواس ہے یہ اصد بھڑک اٹھا ہاں آپ کو تو یہ بکواس ہی لگے کہ مگر میسٹر اب آپ اس خیصے تشریف لے جائیں گے یا میں پولیس کو فان کروں ہماران کی اتمنان بھرے لہجے پر اصد نے اسے کینا تو اس نظروں سے گھرا اور میں پھر آؤں گا کہتا باہر نکل گیا یار میرا گلہ تو مت گھونٹو ہماران نے ہلکے سے جھٹکے سے اپنی شرٹ کھنچی تبیہ تشامہ فریدی اور ان کے پیچھے امیر اور سمیر بھی اندر داخل ہوئے کشف تو فوراں تشامہ فریدی سے لے پٹ کر دھواندھار رونے لگی ہماران نے مختصرا ساری بات بتائی اتشامہ فریدی لرستی کامتی کشف کو تسلی دینے لگی ہماران کچھ سوچ کر فان کی طرف بڑھ گیا تم ہمیشہ سے گھامر رہے ہو مسٹر ہماران ایس پی شہاب میں ساری بات سن کر اسے خوب سنائی تھی اتنے معمولی سے کام کے لے دالتوں کے چکر لگا رہے ہو جب سب کچھ کلیر ہے تو پھر ہم کس مرض کی دوا ہیں جی مجھے معلوم ہے کہ آپ ہی صرف اس مرض کی دوا ہیں اس لیے تھے آپ کو زہمت دی ہے ہماران نے کہا تو بس بے فکر ہو سب ٹھیک کر دوں گا بس ایک دو دن دے دو مجھے ہماران نے اتمنان کے بعد فان رکھ دیا بھائی امیر نے اس بیادت اس کے گندے پر سر رکھا کیا ہے ہماران نے گندے پر رکھے اس کے سر کو گھورا یہ ہم ہمیشہ غلط وقت پر کیوں آتے ہیں بڑی معصوم آنا عدا سے کہا گیا ہماران نے کچھ لمحے اس جملے کے معنی اس ضمیر پر غور کیا اور جب سمجھ میں آیا تو مسکرہت دباتا اس کے سر کو جھٹک کر آگے بڑھ گیا اور پھر چند دنوں کے اندر اندر تایا جائیں کو گھر فیکٹری خالی کر کے جانا پڑا کہاں گئی یہ جاننے کی نہ ایمن کو ضرورت تھی نہ کشف کو صبح تلو ہونا ہی تھی خارات کتنی ہی لمبی ہوتی ایمن میرے ساتھ چلو کتنے برس کے بعد وہ سام میں تھی تو احتشام آفریدی اسے ایمن کو تلاش کرتے رہے جس کی کاری گھور آنکھوں میں جگنوں چمکتے تھے کیوں بیٹیاں میکی کیوں جاتی ہیں جب میکی کے دروازے ان پر بند ہو جائیں تو پھر احتشام جو گزر گیا اسے بھول جاؤ ایمن احتشام دو قدم آگے بڑھے میں اب بھی تمہیں وہ سارے مان دے سکتا ہوں احتشام نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تمام مقدس رشتوں کا احساس دلایا جو اب بھی ان کے درمیان قائم تھے ایمن نے ایک لمحے کے لیے اس جملے کی سچائی پر غور کیا اور آنکھیں بند کر کے ساتھ چل دی پورے گھر میں ہنگامی حالت نافستی زینب بی بی کی بڑھ بڑھ ہٹے اور روج پر تھی جو ہمران کو دیکھ کر بند ہو جاتی اچھی بھلی صفائی کر کے جانے والی تھی کہ ہمران نے دوبارہ لگا دیا کھانا بھی بن گیا تھا مگر ایک بار پھر کچھ میں ڈیوٹی لگا دی زینب بی بی ابھی تک کچھ بنا زینب بی بی ابھی تک کچھ کچھ بھی نہیں کیا لاؤ یہ کیمہ میں پیسوں سمیر نے کہا چھوٹے میاں تم ہم کو تنگ مت کرو وہ چڑی بیٹھی تھی اللہ زینب بی بی میں نے کب تنگ کیا آپ کو اس نے شرارہ سے آنکھیں چھپکائی تب یہ ہمران نے اندھر جانکہ تم باہر نکلو ہمران اسے کھینج کر باہر لے گیا لے سمیر نے کشف کو دیکھ کر کہا آپ نے بھی تک پھول ہی نہیں سجائے سجا تو رہی ہوں کشف کو سخت دلجن ہو رہی تھی اس کے پوچھنے پر بس اتنا ہی بتایا تھا کہ چند مہمان آ رہے ہیں اچھا یہ پھول تو چھوڑیں کشف ہمران نے اس کے ہاتھ سے اس نے سر سے پہر تک کشف کا جائزہ لے کر نفی میں سر ہلایا اور ساتھ ہی دونوں سے رائے بھی لی ہمران بھائی مہمان نے کشف آپی کو نہیں آپ کو دیکھنا ہے سمیر نے کہا ارے ہم تو صبح سے تیار ہیں سفیش الوار سوٹ پر محرون جکٹ پہنے وہ خاصا وجہی لگ رہا تھا مگر کشف کو انہوں نے پہلی بار ہمارے حوالے سے دیکھنا ہے ہری اب کشف آپ فوراں چینج کر کے آئیں جلدی کریں وہ لوگ آتے ہی ہوں گے ہمران کے جلدی جلدی کہنے پر وہ اوپر آگئے اس کا دل بلکل نہیں چاہ رہا تھا انجانے لوگ تھے جن کی آنے پر اتنی تیاریاں ہو رہی تھیں کشف نے وارڈروپ کھولی اس کے پاس وہی سوٹ تھے جو اس دن ہمران لائیا تھا مگر اس وقت وارڈروپ بلکل خالی تھا اور اس میں صرف ایک ہی سوٹ لٹک رہا تھا کشف نے اُلجنامیز نظروں سے اسے دیکھا اور اسے باہر نکال لیا بلو کلر کا اور گنزہ کا سوٹ تھا جس کے گلے اور بازووں پر دبکے کا بہت خوبصورت کام ہوا تھا تب ہی اس کی توجہ کمیز کے بازو پر لگے چٹ پر پڑی اس نے بازو صدح کیا کشف ڈیئر یہ سوٹ آج ہی کے لیے ہے پلیز جلدی کریں فقط آپ کا ہمران اس کے ہونٹوں پر شرمگی مسکراہت بکھر گئی سوٹ پہن کر اس نے موہ ہاتھ دھو کر بال بنا لیے میک اپ کے نام پر اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا کاش کاجل ہی ہوتا آئینے میں سونی سونی آنکھیں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے دل میں خیال آیا نہ جانے کیوں اب اسے یقین ہونے لگا تھا کہ آج کوئی بڑی خوشی اس کی منتظر ہے کہیں وہ ابھی کچھ سوچنا چاہتی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی آ جاؤ امیر دروازہ کھول کر اندر آ گیا واو زبد از یقینا یہ ہمران بھائی نے دیا ہوگا امیر نے ہس کر کہا تو اس نے شرما کر چہرہ جھکا لیا اچھا جلدی سے آئیں میرے ساتھ امیر اسے لے کر اپنے کمرے میں آگے اور چوڑیوں سے بھری دراز کھول کر دیکھنے لگا کیا کرنے لگے ہو کشف نے حیرت سے پوچھا امیر نے ایک نظر اس کے ڈریس پر ڈالی پھر دراز سے بلو اور گولڈن چوڑیوں کے سیٹ نکالے بس ایک منٹ یہ کہہ کر اس نے چوڑیوں کے سیٹ بنا کر اس کی طرف بڑھا دیا نہیں نہیں امیر پلیز آپ ہی پہن لے لائے میں پہنا ہوں امیر کی ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش اتر آئی تھی کئی چوڑیاں ٹوٹ گئی میں پہنتی ہوں کشف نے خود ہی دونوں کلائیوں میں چوڑیاں پہن لی ان چوڑیوں کا مصرف اس سے بہتر کوئی نہ تھا امیر نے نم آنکھوں سے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگا لی یہ باہر شورسہ اٹھا تھا کشف کہاں ہیں باہر سے اُبھرنے والی آواز پر کشف بے قرار ہو کر کھڑی ہو گئی چائیں یہی تو وہ سرپرائز ہے جو ہم آپ کو دینا چاہتے تھے امیر نے کہا تو وہ دوپٹہ سنبھالتی باہر بھاگی اور ماما سے لپٹ گئی مجھے معلوم تھا ماما مجھے معلوم تھا میرا دل کہتا تھا آج آپ آئیں گی کشف نے کچھ روتے کچھ ہنستے ہوئے کہا لے ہم سرپرائز کی شوق میں رہ گئے اور آپ کو پہلے سے پتا تھا سمینہ مایوسی سے کہا ایمن یہ ہمران ہے میرا بیٹا بلکہ تمہارا بیٹا ہے احتشام آفریدی نے کہا تو ہمران نے سلام کرتے ہوئے سر جھکا دیا بلکل تم پر گیا ہے احتشام ایمن نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر ماتے پر بھوسا دیا پاپا ہمارا خیال ہے ہم بھی آپ ہی کے بیٹے ہیں دونوں ہی مو بنا کر بولے تھے احتشام تمہارا یہ بیٹا بہت شرارتی لگ رہا ہے مگر مجھے شاید دو دو نظر آنے لگے ہیں ایمن نے ہنس کر کہا ہے تو ایک ہی ماما مگر اللہ تعالیٰ نے ایک فوٹو سٹیٹ ساتھ بھیج دیا کشف نے ہنس کر کہا کشف آپ ہی آپ سے ہم بعد میں نپٹیں گے دونوں نے دھمکی دی چائے اور پھر کھانے کے بعد وہ سب گشرا والا روانہ ہو گئے احتشام وہ بابا جان ایمن نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے آہستہ سے کہا وہ بہت ٹوٹ گیا ہیں ایمن اب انہیں صرف تم سمیٹ سکتی ہو احتشام آفریدی نے کہا پاپا بھائی کی رخصتی کب کریں گے امیر کی کہنے پر ہمران نے اسے گھورا بس بیٹا گوشرا والا پہنچتے ہی دھوم دھام سے کر دیں گے احتشام آفریدی نے ہستے ہوئے کہا آفتاپ کی کینوں نے جب دھرتی کے ماتے پر الویدائی بوسے ثبت کی تو گاڑی سرخ روش پر فسلتے ہوئے پورچ میں روک گئی ایمن نے گاڑی سے باہر قدم نکالا تو نکا بیٹاپ اسے دھور لون کے کنارے پھولوں کے کنج سے ٹکرائی بہت عرصہ بابا نے اسے تمہاری نشانی سمجھ کر سنبھالا جب ہمران نے چلنا شروع کیا تو سب سے پہلے وہ گھڑا توڑا تھا مگر تمہاری یاد شاید تمام چیزوں سے بالا تر تھی احتشام آفریدی نے کہا ایمن نے سر ہلا کر قدم آگے بڑھا دی مناک شاب نے اسی دروازہ اسی لمحے کھلا ایمن کی پیاسی نگاہیں بابا جان کی بڑی نگاہوں سے ٹکرائیں ٹک 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 اور پھر چھڑی بابا کے ہاتھوں سے نکل گئے اور دونوں بازو واہ ہو گئے زید محبتوں سے بڑھ کر تو نہیں ہوتی احتشام آفریدی سوچ رہا تھا اس نے مڑ کر ڈوبتے سورج کی آخری کنوں کو دیکھا بہت پہلے ندی کنارے سورج کی کنوں سے پانی کے ماتے پر میں نے ایک خواب لکھا تھا تو تقدیر کی ہونٹوں پر مسکراہت بگر گئی تھی میں منتظر رہا مگر ہوا کیا کہ اس خواب کی تابیر بہتے پانیوں کے ساتھ بہت دور سمندر میں نکل گئی اور سورج کی کنوں سے لکھا خواب پانی کے سینے پر سر رکھ کر سسکنے لگا اس نے ایک نظر کشف اور ہمران کے روشن چہروں پر ڈالی شاید بہتے پانیوں پر لکھے خوابوں کی تابیر ایسی ہی ہو اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ہارٹ ٹیشنگ سے نوول کا اختتام ہوتا ہے اکمن سیکشن میں مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ نوول کیسا لگا کل انشاءاللہ ایک نئے نوول کے ساتھ حاضر ہوں گی دعا میں یاد رکھیں تا بہت سا خیال دکھیں اللہ حافظ